موسیقی موسیقی میرے بھائی اور دوستو انسان آخرت کی پکڑ کے بچ جائے یہ کسی انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور لفاق کے غصے اور غزب سے بچ جائے جنت کا حقہ آگا جائے یہ انسان کی انسان کی زندگی کا مقصد ہے جو اس کو حاصل ہوگی مر کے مر جاتا انسان کو آزاد ہر جو کر دیں چار دن ہیں ہر کوئی اپنی مرضی کی بنسلی بجاتا اور مر جاتا لیکن مطلع یہ ہے کہ مر کے منسان مرتا نہیں برسی بڑی دمی زندگی اس کے آدھے شروع ہو جاتا واقعی انسان اپنے ذاتی علم سے نہیں حاضر کر تک تک انسان کی عقل علم بہت بڑا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ آنے والے خل کو دیکھ سکے خوسم بتا دے گا یہ انسان کے ساتھ کل کیا ہو گا یہ نہیں بتا دے گا چونکہ موت اور موت کے بعد سب سے یہ حالات میں یہ بچارہ کیسے معلوم کر سکتا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیج کا حفظ مانے میں انسانوں کی رہوری کے لیے یہ نظام قائم فرمایا کہ جنہوں نے آ کر انسانوں پر صرف اس بات کی محنت کی کہ تمہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک آدمی سمجھیں کہ ایک آدمی کا آبادی دنسی طرف سے آگ دیکھ رہے کے آ رہے ہیں اس طرف آبادی ہے کیونکہ وہاں کی آگی شور مچا ہے ابھی آگ آ رہی ہے بچ جو وہ کہتے ہیں ہم تو کاروبارین ہیں ہمارے بچی کی شادی ہے ہمارے بچی کی شادی ہے ہمارا پلا مسئلہ ہے میں ابھی کی عرب ابھی میری چلی ہے دکان ابھی چلی ہے آپ کسی پتے کرتے ہیں پھر اللہ کے واسطے جان بچا دو پھر یہ سارے کام ہو جائیں جان چلی گئی تو تیچھے کہہ رہا جائے وہ کہتے ہیں کہاں میں ہمیں تو نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں جاں میں نے دیکھا ہے وہاں سے وہ آ رہی ہے تمہاری نظر وہاں نہیں کون شریف میری نظر وہاں دیکھ چکی ہے پھر اللہ کے واسطے سے اپنے آپ کو بچاؤ جب وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچاتے آگا پھر لے جاتے ہیں اب اس کو پھر اللہ کے نبی نے کس طرح بیان سرمایا میں نے مثال دے دیں مثال حدیث پر مستمر سے من خوف اجلج جو خوف کھاتا ہے جلدی سفر شروع کرتا کہ خوف کھانے کا جلدی سفر کرنے کا کہ عرب نے دوسری صبح صغیرے دشمن حملہ کرتا صبح صغیرے ابھی اندھیر ہوتا تو رحم اللہ بجاتا تو کوئی آنسو بتائے کہ وہاں حملہ کنے والا ہے تو لوگ پھر پشری رات سے وہاں سے پیچھ کر جاتے ہیں اور حملے کے وقت میں وہاں بھی نہیں تھے حملے سے بڑھ جاتی تھے تو آپ نے شاہد پر من خوفا جس کو خوف ہوتا ہے اجلج اس صغیرے رات کو سفر شروع کر لیتا ہے تو من اجلج اور جو سفر شروع کرتا ہے بلغ المنزل وہ منزل پر پہن جاتا ہے جو جہانیوں کے خوف کو سامنے رکھتا ہے جنت کے شوف کو سامنے رکھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی سرطیق کو بدلتا ہے جنگی بدلتا ہے جو بدلتا ہے یعنی اللہ رسول کے تابع ہو پہ چلتا ہے تو وہ منزل پر پہن جاتا ہے اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْغَادِيَةِ وہ منزل کون کی منزل ہے وہ پر مہنی منزل ہے وہ اللہ کا سعودہ ہے بڑا جرام بڑا خیم کی سعودہ ہے اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةِ وہ جنت ہے جو اللہ پاپ نے انسانوں کے لئے دیار کرتے رکھی بھی اور پھر دوسری جگہ ساتھ فرمایا مَنِشْتَاقْ اِلَى الْجَنَّةِ جسے جنت کا شوق ہوتا ہے وہ نیتیوں کی پرور لگاتا ہے اپنی جان نہیں بجاتا وہ لگاتا ہے وہ پیسہ بچاتا ہے نہیں لگاتا ہے مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّحْوَادِ جسے دوزر کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی لذتیں بھول جاتا ہے مَنْ تَرَقْقَبَ الْمَوْسِ خَانَتْ عَلَيْهِ الْلَذَّابِ جسے موت یاد ہو اسے دنیا کی کوئی رذت دھوکہ نہیں دیتی رذت انس کے سامنے بے قیس پڑھ جاتی ان کیسے وہ کہا جائیں ساری حکومت آپ کی ہے کل آپ کو ہانسی جیدی جائے گی مَنْ تَرَقْبَ الْمَوْسِ اَمَنْ تَرَقْبَ الْمَوْسِبَاتِ اور جو دنیا کو بے قیمت کر دیتا ہے بے حیثیت کر دیتا ہے تو اس کا دنیا کی مصیب سے آسان ہو جاتی ہے ان کی کوئی حیثیت اس کے دل میں باقی نہیں رہتا ہے دنیا کے انسان دوزفت بچ کے جنت میں چلے جائیں یہ انسانوں کی منزل ہے دوسرے لگوں میں اللہ پاک راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے لیکن انسان اتنا نافذ علم ہے کہ اپنے علم سے وہ کس میراج کو پہچان نہیں کرتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ ماں کوئی تھی تم من العلمِ اللہ قلیلہ میں اللہ صلی اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا علم بہت تھوڑا ہے تو مجھ سے کیا پہچان ہوگے اللہ پاک کے نظام زندگی سے تو اس لیے کہا کہ تم میرے علم کے ثابت ہو کے چلو اپنے آپ کو اللہ پاک کے علم کے ثابت کر کے چلو جہاں ہر چیز قیلے سے معلوم ہے اور قیامت تک کے حالات الغیب عندہ الشہادہ والصر عندہ العلانیہ غیر کی سامنے حاضر کی سامنے ہمارے لئے ایک دو رکاوٹیں ہیں ایک تو ہمارے پاس عمر بڑی تھوڑی ہے ہم تو دنیا کی کسی چیز کو بھی پورا حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں انسان کو دماغ لے کے چلتا ہے ابھی کل دماغ کو لاکھوں کروڑوں نے اور ارب ہا ارب دالر لگ گئے اور لاکھوں انسانوں کے دماغ لگ کے بھی دماغ نہیں سمجھ سکے تو باقی سارا وجود کیا سمجھیں گے ایک چھوٹا سا سیل ہے جو انسلین بناتا ہے ایک سیل کو نہیں پورا آگے تک اس کے فنکشن کو سمجھ سکے تو پوری جسم کا نظام کیا سمجھیں گے عمر تھوڑی ہے وقت تھوڑا ہے پچاس سال ساٹھ سال کسی چیز کے بہت تھوڑے ہوتے ہیں پھر دوسری ایک رکاوٹ کیا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے تقریل رکاوٹ ہے جس کو ہمیں خواہ کرو کہ ہم اس کائنات کا ایک جگہ ہیں اور پوری کائنات کے کل کی طرح ہے ہم اس کا ایک حصہ ہے چھوٹا فریصہ ہے ہماری زمین اس طریقہ کائنات میں چھوٹے سے ذرہ کی طرح ہے چھوٹے سے ذرہ کی طرح ہے اور پھر اس ذرہ میں ہم ٹکے ہوئے ایک ایٹم کی طرح ذرہ تو نظر آتا ہے ایٹم کو نظر بھی نہیں آتا ساری کائنات کا ہماری زمین ایک چھوٹا کا حصہ ہے اس کائنات نے 95% تو روشنی نہیں دیتا 3-4%-5% جو روشنی دیتا ہے اس میں اتنا کچھ بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ان کے کوئی فرضی نام رکھ دیا جائیں جو گلیکسیز دیکھیں گے اور ان گلیکسیز میں جتنے سیارے گردش کر رہی ہیں کسی بھی ان کا فرضی نام رکھ دیا جائے ری بی سی بی جیسے سورت چاند مریخ زہر اطارد مشتری ہم نے نام رکھ دیا جائے ان کا فرضی نام رکھ دیا جائے تو ان کو ایک دفعہ دوہرانے کے لیے صرف میں کہہ رہا ہوں سورت چاند مریخ زہر مشتری اطارد ایک سیکنڈ میں ایک نام آ گیا تو اگر ایک ستارے کو ایک سیکنڈ دیا جائے نام دوہرانے کے لیے تو تین سو خرب سال جہنی صرف نام دوہرانے کے لیے اور یہ بھی اندازہ ہے اور جو دیکھا ہے جو اندے ہے وہ تو اسے بے شمار ہے اس میں چھوٹی سی زمین ہے اس میں تین حصے پانی ہے ایک حصہ خوشکی ہے تو تین حصے نکل گئے پھر ایک حصے میں دو حصے جنگل ہیں دریا ہیں پہاڑ ہیں سہران ہیں ایک حصہ آباد ہے تو ساری زمین ایک ذرے کی طرح ہے کس ذرے کے بھی پانچ حصے کیے جائیں تو ایک حصہ آباد ہے پانچ حصے ذرہ آباد ہیں تین حصے پانی نے کھا لیے ہیں اور دو حصے اس میں جنگلوں نے دریاوں نے پہاڑوں نے سہران نے لے لیے ہیں ایک حصہ مشکل سے آباد ہے اس ایک چھوٹے سے ذرے میں ایک ذرہ آباد ہے اس ذرے میں ایک چھوٹا سا امریکہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا ہیستن ہے اس میں ایک چھوٹا سا داپتر ہے جو بڑی سے بڑی دورگین سے بھی نظر نہیں آئے گا وہ کہتا ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں یہ دعویٰ قابل قبول ہے یہ ایک آدم کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں یہ دعویٰ قابل قبول ہے یہ ناممکن ہے کوئی ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ جانتا ہوں ہم یہ جان جائے نا کہ ہم کچھ نہیں جانتے تو ہم نے بہت کچھ جان دیا اور ہم نے بہت بڑا علم حاصل کا بھی ہے کیا کہ میں کچھ نہیں جانا ہوں بہت بڑا علم ہے جو ہم نے حاصل کر دی تو ہمارا ہم ایک اس کائنات کا ایک حسطہ ہے ایک جنہی ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس جہان کی حقیقت کو دیکھ سکیں اس قابل نہیں ہے سالا پاٹ نے کیا کیا سارا حساب تیار کر کے ہمیں دے دیا گا تم دائیں بائیں چکر میں نہ پڑھو میری طرف سے یہ مقرر شدہ نظام ہے میں نے ساری کائنات کو دیکھ کے یہ ہے میرا سیدھا رابطہ اپنے آپ کو لے کے آؤ اور اپنے حبیب سے فرما دیا ادعی لی رب انکا لا حضم مستقیم ہے میرے حبیب آپ تو ہیں سیدھا رابطہ پکے ان کی تو گواہی خود دے دی حضور کی گواہی تو اللہ نے دے دی کہ انکا لا حضم مستقیم آپ تو ہیں سیدھا رابطہ پکے ہمیں کہا یہ ہے میرا سیدھا راستہ کونسا میرے نبی بارا راستہ اس پر چلو اس پر چلو اس کے دائم میں نہ دیکھو کیونکہ اس میں اللہ کا علم اس طرح سے کوئی طے کر دیا ہے یہ علم اللہ نے اپنے غیبی خزانوں سے یہ اپنے علم سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اللہ کا علم جیسے اللہ کی نا انتہا ہے نا ابتدا ہے جیسے اس کو نہ اول ہے نہ آخر ہے اس کے علم کا نہ اول ہے نہ آخر ہے جیسے اپنی ذات میں اولی ہے ازدی ہے دائمی ہے خیم قیوم ہے آہل ہے سمد ہے واجد ہے ماجد ہے فرد ہے ایسے اس کا علم اپنی ذات میں یقعہ ہے کوئی اس کے برابر نہیں الفرد الملک لا شریط له الفرد لا ندد له وہ بادشاہ جس کا شریف کوئی نہیں جس کا مثل کوئی نہیں جس کا مثال کوئی نہیں لا یغلبہو شیط جس پر کوئی چیز غالب نہیں آسکتی لا یعجدہو شیط جس کو کوئی چیز آجل نہیں کر پکتی لا یعجدہو شیط جس سے کوئی چیز شکنی سکتی لا یضرہو شیط جس کو کوئی چیز نقصانی دے سکتی لا ینفعو شیط جس کو کوئی چیز نقصانی دے سکتی لا اور کہہ اللہ لا یطعبہو شیط جس کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی کہ اب میں تھوڑی کی کمار رسیدی کرنوں اگر اللہ کمار رسیدی کرے تو تاری کائنات کی کمک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سونے لگے تو تاری کائنات برواز ہو جائے لا تاقوه سنہ موتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں ولا یعوذہ ستزو ما فکتا نہیں وما کان ربک نسیع بھولتا نہیں لا یدل ربی ستز غلطا نہیں ولا یمتا بھولتا ما کان اللہ لیعجزہ من شیع کائنات میں کوئی چیز کو آخر نہیں ولا تحتبن اللہ غافلا وہ غافل نہیں مغافل کوئی نہیں تو اتنی بڑی جو سفاعت میں اللہ تعالیٰ کی سفاعت اللہ کی تاریخ کر رہی ہے جو میں کل بھی بتایا کہ اللہ کی تاریخ کون کر پکتا ہے سب سے زیادہ اس کائنات میں اللہ کی تاریخ اللہ کے نبی نے کی محمد مطفیق صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد کے دو مطلب ہیں احمد کا ایک مطلب ہے بہت زیادہ تاریخ کر رہی ہے اور احمد کا دوسرا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تاریخ کی گئی ہو دونوں باتیں آپ سے تاریخ نہیں آپ سے زیادہ کسی نے اللہ کی تاریخ نہیں کی تو جتنی کائنات میں آپ کی تاریخ ہوئی ہے اتنی اور کسی کی تاریخ نہیں ہوئی اللہ نے جتنی آپ کی تاریخ کی کسی نبی کی نہیں کی ساری کائنات میں جتنی آپ کی تاریخ کی کسی نہیں نہیں کی پہلے معنی کے ایک بات ہے تاریخ کرنے والا سب سے زیادہ تاریخ کرنے والا احمد انہوں نے آخر میں کیا کہا اللہم لا افتیع افتنا ان علی انتا کما اتنائیتا على نفسك ایلا میں بھی تیری تعریف تیرے شایان نشان نہیں کرتا تو ہم کیا ہیں ہمارا پاس کا ہی کچھ نہیں جس کو سب سے زیادہ علم دیا اولین آخرین کا ارض و سما کا علم دیا جس کو زمین پر بیٹھ ہوئے جنت کو دیکھ رہے ہیں زمین پر بیٹھ ہوئے جہنم کو دیکھ رہے ہیں صلات و صوف پڑھا رہے ہیں جو سورج کو گہن لگا تو وہ نماز پڑھائی وہ آگے بڑھ گئے ہیں تیشے ہٹ گئے مسلح پر کھڑے کھڑے پہلے آگے ہو گئے تیشے ہٹ گئے تو صحابہ نے سلام کر رہا تو پوچھے یہ رسول اللہ کیا کیا تب آگے ہو گئے تیشے ہو گئے ہمیں جنت نظر آ رہی اور اس کے انگوروں کے گچھے نظر آ رہے ان کو دیکھ کے آگے ہو گیا پھر جہنم نظر آئی اس کی آگ نظر آئی اس کو دیکھ کے تیشے ہو گیا اب یہ مدینی کی چٹائی پہ ہو رہا ہے جس کو لینی وسی نظر مل گئی اس کی بات کو تو ہم جھت لالیں اور یہ نیوٹن آئنسٹائن کے تجربوں کو ہم نبوت کا درجہ دے لیں تو ہم سے بڑا پادر کون ہو جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں آئی تو ان کو ایٹم سمجھ میں آگیا تو ان کو فائدہ کس بات پر جس کو سور نظر نہ آئے اس کی آنکھیں دیتے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے جن کے گھر میں سورج چمکتا ہو نبوت رسالت کا وہ ان سے جا کے راستہ پوچھیں جن کی آنکھیں کوئی نہیں جن کے گھر میں چرازی کوئی نہیں وہ ہم سوی زیادہ اندھے ہیں ہم تو اللہ کا فضل ہے دیکھنے والے ہیں ہم نے اللہ کو بھی پہشان دیا اللہ کے حبیب کو پہشان دیا جنت اور دوزق کو مان دیا ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ دیت ہے لیکن ہم نها تک پہنچ چکے ہیں یہ ایک جنگری کا مقصد ہے ایک خالق ہے ایک راستہ ہے رسالت والا راستہ ہے ایک منزل ہے جنت ہے جہنم فریقن فل جنت فریقن فل سعیر تو ہم دیکھ چکے ہیں وہ تو اندھے ہیں پتہ بھی کوئی نہیں ہم ان سے راستہ پوچھتے ہیں ان سے گرہ بھی ہمیں گائیڈ کرو تو کوئی اندھے سے پوچھے آنکھوں والا کہی ذرا مجھے راستہ تو بتاؤ وہ کہا کہے گا آپ سے بڑا بھی پاگر کوئی ہوگا اللہ کے منزل سے بھی دونوں آنکھیں سلامت دیں تو مجھ سے کہا کہ میں تمہیں راستہ بتاؤ میں تو اندھا تمہیں چاہیے مجھے راستہ بتاؤ اللہ نے اپنے علم کامل اس کے علم ما یقون من نجوہ صلافت اللہ ورابعہ تین کی دو سبو کو چوتھا اللہ سنتا ہے ولا خمسط اللہ وسادسہ پانچ کی باتوں کو چھٹا اللہ سنتا ہے ولا ادنا من ذالک ولا اکھر اللہ ہوا معاہ دو ہوں اکیلا ہو پانچوں دس ہوں سب کی اللہ بنتا ہے اس کا سننا ہے اور سننا اتنا کامل ہے ازا مجھ سر و اففا صرف کسے کہتے ہیں دو آدمی آپ اپس میں بات کریں کان لگاتے ہیں اس کو صرف کیسے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں بھی سننا هم تیسرا اففا کسے کہتے ہیں اففا کیا آدمی کسی سے بات نہیں چکتا دل میں بات کرتا ہے اپنے آپ سے باتیں چکتا ہے زبانیں بولتے ہیں میں кچھ بات крупیں آپ کو باتیں جن سکتا ہے اللہ کو پتہ چک گیا ہے جب زبان نہیں بولی کانو نے نہیں سنا زبان پاموش دل بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا میں یہ بھی سن لیتا ایک واقعہ لکھتا ہے ایک صحابیہ یا رسول اللہ میرے اببا میرے باپ میرے مال کو خرج کرتا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹے کی علج کوئی چیز ہے تو باپ کو پوچھنا چاہیے ان کا اچھا اس کے باپ کو بلاؤ اس کے باپ کو پتہ چکا آکے بھئی میرے بیٹے نے میری شکایت دی ہے ان کو رنج ہوا تو رنج تو ہوتا ہی ہے اولار نا فرمان ہو جائے کہ اس کو رنج نہیں ہوگا پھر وہ شاعر لوگ سے تو ان کو رنج ہوا تو رنج میں نے ان کو شیر کہے ایک تو زبان سے نہیں کہے دلی دل میں خیالات الفاظ کے روح میں تو آئے اور زبان پہ نہیں آئے جب حسین میں آئے باتشید ہوئی تو حضرت جبریل اسلام آگے کہا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ شعر سناؤ جس کو تیرے قانون نے سنانی تیری زبان نے بولا نہیں پھر تیرے اللہ نے سن لیا کچھ نہیں بولا دلی دل میں عرب تو شاعر تو تھے بات بات پہ شعر بنا گئے ہیں تو اس نے کہا آپ نے فرمایا بھائی وہ بات بتاؤ جو تیرے قانون نے سنی نہیں تیرے زبان بولی نہیں پر اللہ نے سن لیا وہ بولو اکا اشہدو انہ کا رسول میں کہا ہی دیر تم آپ اللہ کے رسول یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم چند خیالات سے بھی اور فات کی شکل میں دماغ میں گھومیں پیپن طاقہ بھی لیکن وہ دل زبان پر نہیں آئے آپ کا رب کتنا سننے والا ہے کہ اس نے آسمان پر بیٹھ تو اس کو سن لیا تو سنو تو میں نے اشیر سنائے غزوتکا مولودا ومنتکا یافعا تعل بما اجنی علیکا وتنہلو زابا قدتا بالسقم لیلتا لم ابت لسقمکا الا صاحرا اتململو كأني انا المتروک دونک باللذی ترکت به دونی فعینی تمہلو فقاف الردا نفسی علیکا و اینها لتعلم ان الموت وقتم مؤجلو فلما بلغت سنوالغایت اللتی الیہ مداما کنتو فیق احملو جعلتا جزائی غلزتا وقباظتا تأمنکا انتا المنعمل کم تقبلو فلیتکا اللم ترحق ابو وثی فعلتکا ملجام المجاور یفعلو لشیر پر زبان دل میں بولا تھا دل میں بولا تھا آسمان وارلنس جس بول کو بھی سنا اب ہم جس کے علم کے خلاف چلیں انتر کہیں کہ ہمیں زندگی سکھ کیوں یہ کیسے ہو دکتا کیا دردناکہ ہے وہ دردناکشے ہیں کہہ گا کہ میں نے تو یہ بچپن میں پالا اور اپنی خواہشات کو قربان کیا اولاد تعداد کیا تو ماں باپ کی خواہشات قربان ہونی شروع ہو لیتا ماں کا جاگنا راتوں کو پشاب دھونے پکانے دھونے آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے اس کیلئے وہ کر رہی ہے اس کو کیا پتا تو کل کو جب ماں کو آنکھیں دکھایتا ہے تو پھر ماں کی آہ نکل دی کہا ہے یہ دیکھو اس کے طور پشاب کی بذبوں میرے ہاتھ سے نہیں نکلی اور یہ اب میرے سامنے آ رہے کہا میں نے تجھے بچپن میں تیرے لیے ایک چیپوش نہیں کیا اور اپنی ساری خواہشات کو قربان کر تیرے اوپر میں نے لگایا خفص کیا جب تو بھی تو بھی مر ہو جاتا تھا تو تیرے جاگنے کے ساتھ میں بھی ساری دار جاتا تو روتا سامر ہوتیتے تیرے مار ہوتی میں روتا تو تڑکتا ہم تاتھ کڑکتا حالنکہ درد تو تمہیں ہو رہا آتا تھا لیکن ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جدیرے ہمیں درد ہو رہا کہ ایسا لگتا ہمیں درد ہوتے اور انکہ مجھے پتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اسے تیلے تو نہیں مر سکتے تھے لیکن میرا دل اندر ہی اندر سکتا تھا کہ کہیں میرا بچہ مرنا جائے کہیں میرا بچہ مر نہ جائے کہیں اس کو کچھ بو نہ جائے یہ رات میں سالی رات ہماری آنکھوں میں پٹتی میں بھی جاتا ہوں میں بھی جاتا ہوں اور تو در خبر ہے پھر کیا ہوا پھر جب تو اس عمر میں پہنچا جس کی میں نے برسوں سے امید لگا رکھتی جس کا میں ایک عرصے سے منتظر تھا کہ میرا بچہ بڑا ہوگا میری خدمت کرے گا میرے کام آئے گا میری ضرور میں اڑا ہو گیا ہوں میری ضرور میں یہ کونی کرے گا تو تو نے کیا کیا جالت جزائی غلظت تو تو نے ایسا مو پھیرا ایسا زبان کے نشط چلائے ایسا زبان کے تیر چلائے کہ میرے جن کو چھل نہیں کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مجھے یوں لگ رہا ہے تیری باتیں سنکارا کہ شاید تُو نے مجھے پالا ہے میں نے نہیں تجھے پالا تُو نے میرے پشاپ بخانے دوئے ہیں میں نے تیرے پشاپ بخانے نہیں دوئے اچھا بیٹا لگتُو بیٹا نہیں بن سکتا تھا تُو اتنا تو کرتا ہے جو پڑوسی کرتا ہے کہ پڑوسی کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے فلنٹا تھا اے کاش اِن نم تر حق کو حضور اگر تُو ماں باپ کا حق نہیں پہچانتا تھا فالتا کمل جال مجازر و یقفانے تُو وہ تو کرتا جو ایک پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے ایسے دردناک شیر ہیں ترجمہ بھی اثر کرتا ہے اور بھی الفاظ تو ایسے تبردست ہیں کہ دن پھر جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھ گیا آنسن کل تاونس کے بیٹے کو گروان سے پڑھ گیا دن جھوٹ کرتا پچ جا میری مجلس انت و مالک لعبیق تُو اور تیرہ سب کچھ تیرے پاک مجھے نا ایک اتقاوت ہے ایک بڑے میاں نے پوچھا بیٹھا یہ کیا ہے دیوار پہ کہا ابا کبھا ہے اس نے دوبارہ پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا کبھا ہے پھر تیسی درہ پوچھا کیا ہے میں نے کہا ابا سمجھ میں نہیں آتا تمہیں ایک دفعہ تو بتا جاتا ہوں کبھا ہے کبھا ہے کبھا ہے کبھا ہے پڑھ جاؤ تو وہ مسنے لگتا کہا کیوں مسے ہو تو اندر گیا ڈائری اٹھا کے لائے آکھے دیکھو فلان تاریخ جو میں نے دیکھا کہ آج میرے بچے نے مجھ سے پچیس دفعہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے تو میں نے کہا بیٹا کبھا ہے کبھا ہے میں تو بیٹا ناراض نہیں ہوا تب انتری دفعہ پوچھنے پر تصیف پا ہو گیا میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ماماو کسی دکھ ساتے ہیں عظم بڑے ہوگی کیسے نکل بھی خاتے ہیں سیلیہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا دَنْهَرْهُمَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا شاید صدر بس تا اللہ نے عدب سکھایا ہے اولاد کو موابی کہ آباز ہوں چی مت کر آباز ہوں چی مت کروں سے ساتھ میں آپ کو بچھا دوں جھوکا دوں سے ساتھ بس تب ہو جاؤ میں تمہارا تو یہ کہہ رہا تھا کہ انہا کا علم جو کسی نندر کے جذبات کو بھی پڑھ لیں پھر حدیث کا کہ عدد مقائل البحار یعلمها مطاقیل الجبال یعلمها عدد ورق الاشجار یعلمها عدد قطر الانطار یعلمها عدد ما اظنم علیہ اللیل و اشرق علیہ النہار یعلمها اس کا علم کا ہے دنیا میں پہاڑوں کا وزن کسے نہ اس کو معلوم سمندروں میں پانی کتنا اس کو معلوم بارش کے کترے کتنے اس کو معلوم زیر زمین کیا کچھ اس کو معلوم آسمان کے نیچے کیا ہے اس کو معلوم اور قائنات میں جا کچھ ہے سب اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح یہ علم والا ہے اور اس نے یہ علم اپنے حبیب کو دیا اللہ اللہ کا نبی اللہ کے علم سے بولا وَمَا يَنْتَطْوَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اپنی زبان سے نہیں بور رہا اللہ تعالیٰ اس کو مہم بلوارا مہم بلوارا وَمَا يَنْتَطْوَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اللہ کا حبیب پیغام سنا رہا ہے یہ تہلی صدی کا پہلی نہیں ہے تبارک اللہ نزل القرآن عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا یہ میرا نبی صرف حروں کا نہیں تہلی صدی کا نہیں تمام عالمین کا نبی دوسری آئے قُلْ يَا آئیوهَ النَّاس اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا سَارَيْنْسَانُونَ کا رسول پھر تیسری آئیت سرقنا الیکنفرم من الجن جنات کا نبی پھر چونسی آئیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَوْفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا میں نے آپ کو کائنات کے تمام انسانوں کے لئے بشیر و نظیر بنایا پھر پانچی آئیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجھ گئے پھر اللہ نے اپنے نبی کا عدد کیا اللہ نے کیا احترام ہمیں صرف اپنے نبی کی صرف قرآن سے اللہ کے نبی کی فیرت کیا ہے ہمارے پہلے مثال عرض کر دو ہمارے زبان کا بھی محاورہ ہے کسی کو اس کے عزازی طور پر جو نام دیا جاتا ہے اس کو عربی میں لفظ کہتے ہیں کنیت کہتے ہیں جسے ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انڈینئر صاحب کہتے ہیں لائر صاحب دیریکٹر صاحب تو اس کو اس نام سے پکارا جائے ہیں تو یہ آلہ درجہ کی عزت ہے اور ذاتی نام سے پکارا جائے تو ذرا اس سے کم درجہ ہے ہمارے زبان کا محاورہ جسے ہم لوگ مولی صاحب کہتے ہیں امام نسٹر صاحب آگئے حافظ صاحب آگئے کاری صاحب آگئے ڈاکٹر صاحب آگئے انڈینئر صاحب آگئے انہمارے اردو زبان کا محاورہ ہے کہ جس کو عزت دینیوں حاجی صاحب کوئی حل ضرورے تو حاجی پڑ جاتا ہے بچارہ اگر اس کا نام ہی مٹا کے حاجی حاجی شروع ہو جاتے ہیں لیکن عزاز اور عصت ہے یہی عربی زبان میں ہے عربی زبان میں کسی کو نام سے پکاریں یا عبداللہ کہیں تو یہ اتنے عزاز کی بات نہیں اس کی کنیہ یا عباط راب یا عباط راب اگر اس سے بنیر سے پکاریں تو یہ عالی درجے کی عزت ہے عالی درجے کا احترام یہ بات سوئے نائی اب قرآن پاک میں آئے اللہ تعالی نے نبیوں سے خطاب کیا کلام فرمائے نبیوں سے سارے کوئی اب میں نام دنا لکھا آدم علیہ السلام سے کلام کیا تو ان کا نام لیا کیا کہا یا آدم اس کن انتا بضمج فالجمع اے آدم نام لیا رقیل اے آنو فا احبت بسلام منہ اے نوح نام لیا پھر فنادئنا من یا ابراہیم نام لیا اے ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ کیا ہے آدم نام لیا یا دابود انا جعلناتا کلیفہ اے دابود نام لیا یا ذکریہ انا نبشرکو غلام اے ذکریہ ہم تمہیں غلام کی پشور یا یحیٰ قدل کتاوت رقوع یا عصبنا مریم آنتا قلد لناس آتھ نبیوں سے بات یہ تاریخ تک نام لیا نام لیا میں نے پہلے کہا کہ نام لینا کوئی ذلت نہیں ہے لیکن اعزاز کا وہ درجہ نہیں جو لقب میں اعزاز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک راست اپنے نبی سے جب کتاب کیا ہے نام قرآن قرآن میں مطابد جگہ کیا ہے کسی ایک جگہ بھی اللہ نے یا محمد انہیں یا احمد انہیں کہا بلکہ لقب اور کنیت سے بکا رہا کیا کہا ہے یا ایوہ النبی ہر جگہ جو اللہ آپ نے نبی سے بات کرے گا تو قرآن میں دیکھیں آئے گا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المضمن یا ایوہ المدفتر ان چار کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں یا محمد انہیں کہا یا احمد انہیں کہا یہ موازنہ کیا ہے کہ ان نبیوں کا وہ مقام نہیں جو میرے حبیب کا مقام ہے اس لئے گا کہیں بھی لفظت احباب میں اللہ نے یا محمد انہیں کہا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المضمن یا ایوہ المضمن اور پانچ جگہ نام آیا ہے آپ کا چار جگہ محمد ایک جگہ احمد کہیں بھی رسالت کے بغیر نہیں آیا خالی محمد نام کہیں بھی نہیں آیا سات رسالت تجھت رہے پہلی جگہ وما محمد الا رسول قب خلقنا قبلها رسول محمد اللہ کا رسول پھر دوسری جگہ ما کان محمد ابا احد نرب جالکون ہم محمد آجر ولا کر رسول اللہ یہ سات رسول اللہ پھر دیسری جگہ محمد رسول اللہ یہ تو ہے ہی کٹھا چھویس میں پر محمد رسول اللہ والذین معاہو یا کٹھا ہے پھر چوتی جگہ آمنو بما نزد علا محمد علا محمد آجر وہو الحق مرب اہم الحق رسول اللہ کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے رسول ہے تمہارے رب کی طرف سے چار جگہ رسالت آئی نام آیا رسالت آئی پانچوں جگہ احمد پانچوں جگہ احمد استعمال تو اس نے کہا اشار کرنا اس طرف میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِيمٍ بِرَسُولِ رسول پہ لے آگئے يَاتِيمٍ بَعْدِ اسمهو احمد اور میرے بعد ایک رسول آئے گا عیسی علیہ السلام کرے اس کا نام ہوگا احمد کہیں گے اللہ کو آپ نے رسالت کے بغیر آپ کے نام پانچوں کو اور پھر صحابہ کہتے ہیں یا محمد نام لیکن تو اللہ تعالی نے ان کو ڈان دیا لَا تَجْعَلُو دَعَى رَسُولِ بَيْنَكُمْ قَدْوَاعِ بَعْدِكُمْ بَعْدَكُمْ کہ اپنی آواء اپنی اپنی پکار کو اپنی ایک دوسرے کو تم پکار کے ہو ایسے میرے نبی کو مت پکارو یا محمد مت کہو یا احمد مت کہو یا نبی اللہ وَلَوْ کَلَام کہو ان کو بھی روک دیا کہ مت نام لو یہ ان کو لفظ ہے کس رہا لفظ ہے لَا تَرْفَعُو اَزْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ کنش عمل کرو کیونکہ اَن تَحْتَتَ اَعْمَالُكُمْ مَأَنْتُمْ لَا تَشْعُعُونَ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ موشہ دیا بے عدلی ہے ابن قیم رحمت اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے اگر نبی کی آواز پر آواز اونچی کر دے آدمی تو عمل برباد ہو جاتے ہیں جو نبی کی زندگی کے خلاف خراب ہو جائے گا اس کا کیا حال ہوگا ایک نبی کی زندگی چھوڑ دیتا ہے آواز اونچی کرنے سے قرآن کرتا ہے تمہارے عمل برباد جائیں گے نبی کو اختیار کر لیا اس کا کیا حال ہوگا اللہ تعالی کی بارگاہ تو یہ اللہ ہے اللہ پخص قرآن میں جو اپنے نبی کا مقام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کیا اعزاز بخشہ ہے کیا مرتبہ بخشہ ہے کس اونچے درجے پر پہنچا ہے موسیٰ علیہ السلام دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو دور پر آئے تیز دیتا ہے اللہ تعالی نے پوچھا جلدی کیوں ہے تَعَجِلْتُ بِلَيْتَ رَبِّ لِتَرْبَى اللہ تعالی نے جلدی ہے کہ آپ راضی ہو جائیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اپنے حبیر سے کہا کرمایا وَلَتَوْفَيْعُتِيكَ رَبَّكَ فَتَرْبَى میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں چکنا فرق ہے دنو آیا دور پر آئے دور پر آئے اسلام کو حکم جی اللہ تَتَّبِعِ الْحَوَى خواہش کے تادے نہ چلنا اپنے نبی کی صفائی دیشتی وَمَا هِمْتُوْا پَنِ الْحَوَى یہ خواہش کا بولتا ہی نہیں اسلام فرق ہے دنو میں دائیں اور بائیں کا فرق ہے وہ اے باز ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے حبیب کو دی میں نے قلب میں بتایا کسی کی جان کی قسم نہیں خائد سوائے حضور کی جان اور جس سے محبت ہوتی اس کی جان کی قسم کھے جاتا جسے ہم بھی کہتے ہیں تیری جان کی قسم جسے محبت ہوتی تیری جان کی قسم تو اللہ کہا ربی کا اپنے نبی سے کہا کہا رب العمر تیری جان کی قسم یہ جانے لگو کتنی محبوب ہو تیری جان کی قسم اِنَّهُونَ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ پاولتا نمی صل رہی آپ کے شہر کی قسم کھائی بہاد الگلد النامین آپ کی رسالت پر قسم کھائی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ جا کرو اس کے طریقے پر سکتے ہم دنیا میں کیا کرنا ہے ہم نے کوئی نبی ہم تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے ہم کو نمبر ٹوڑا پلس پا نہیں یہ دو باتوں کی مہنش ہے ہر مسلمان اللہ کے عیم کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا دے اور ہر مسلمان نبی کے طریقے کو تسلیم کر کے اس کے سامنے سر جھکا دے پھر یہ نہ دیکھے کہ میرا نبع ہے یا مقصان ہے پھر اپنے آپ کو لگا دے پھر پیچھا مڑ کے نہ دیکھے جندگی بچتی ہے تو بچ جائے جاتی ہے تو چلی جائے مال بچتا ہے تو بچ جائے جاتا ہے تو چلا جائے لیکن اللہ کا حکم نہ کھو گے اور نبی کا طریقہ نہ کھو گی یہ اس درجے کا ایمان ہر مسلمان نظورت پہ سیکھنا پر زعین ہے اور یہ ایمان ہم نے کوئی نہیں سیکھو گا اس ایمان تک پہنچنا پہ آوامر محبوب بن جائے سنت محبوب بن جائے اور خلاف سنت کی نفرت پیدا ہو جائے اللہ کا علم پر یقین آ جائے اور اللہ کا یہ قانون کمت تک نہیں بدلے گا وَلَنْ تَجْدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْلِيلًا کہ اللہ پاپ کا قانون بدل ہوگا کیا قانون ہے کہ فرما بردار کامیاب ہوگے نافرمان حلاق ہوگا یہ اللہ کا قانون ہے اس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتا اللہ نے بنایا ہے اس کو دنیا سارا جہان میں جائے تو اس قانون کو نہیں بدل سکتا جیسے اللہ پاپ نے میرے بھائی یہ چیزوں کے اثرات نہیں بدلے اللہ نے عامال کے اثرات کو بھی نہیں بدلا میں ایک مثال دیکھوں شہد آج میٹھا ہے اندہ ہزار سال بھی میٹھا رہے گا پچھلے ہزار سال بھی میٹھا تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی میٹھا تھا نمط کرواتا ہے یادہ ہو جائے تو پڑوات آ جاتی ہے نمط یہ اصل کرواتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کرواتا تھا آج بھی کرواتا ہے آئندہ دس ہزار سال گزر جائیں پھر بھی کرواتا رہے گا یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے شہر میں میٹھاس نمط میں کرواتا زہر میں موت پانی کی روانی ہوا کی لطافت زمین کی کتافت یہ اللہ پاک میں رکھی ہے یہ نہیں بدلی آج تک نہیں بدلی ایسے جو عامال ہیں ان کی تاثیر بھی نہیں بدلی ان کی تاثیر بھی نہیں بدلی کہ فرما برداری ہے کامیابی ہے اور نافرمانی حلاکت ہے ہمیں ایک مثال دیکھوں اس سکت و ینجی ونگی و یحلی یہ ایک مثال پر ساری سے آپ نے شاہر فرمایا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلاک کرتا ہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلاک کرتا ہے یعنی فرما برداری نجات دیتی ہے اور نافرمانی حلاکتی ہے اس کو یوں لینے اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ جی امریکہ بڑی ترقی کا ملک ہے یہاں تو انہوں نے بڑی ریسرچ کر لی ہے نمک میٹھا ہو گیا ہے شہر کروا ہو گیا ہے تو آپ یقیناً میرا مزاق اڑائیں گے انہیں کہیں گے آپ کیسے پاگر ہیں آپ کو بتائیں گے غلط چیزوں کی تاثیر جو اللہ نے رکھتے ہو وہ ایسے پڑھیں گزر دیتا ہے میں کہوں جی نمک میٹھا ہو گیا پچھوبری ہو آپ کو امریکہ نے نمک میٹھا کر دیا اور شہر کو کڑھو کر دیا انہوں نے کہا سائنس نے ترقی ترقی ہے پر مولیزا آپ کو سائنس بھی پڑھا کرو آپ کو بتا نہیں کہ یہ چیز ترقی نہیں ہے شہر آگی میٹھا ہی ہے نمک آج بھی کڑھو ہی ہے اس پر تو میں پاگل ہو جاؤں گا میں پاگل ہو جاؤں گا میں نے کہا کیا ہے ایک مادی چیز کا انکار کیا ہے کہ نہیں نمک میٹھا نہیں ہے نمک کڑھوہ نہیں ہے مٹھا ہے شہر مٹھا بھوئی نہیں کروا ہے ایک مادی چیز کا میں نے انکار کیا ہے آپ سال مجھے کہیں گے پاگل ہے بے بکو نکالو باہر اسے میں یوں کہتا ہوں فرما برداری کامیابی ہے نافرمانی حلاقت ہے جہاں اور واضح کرنے کے لئے سچ کامیابی ہے اور جھوٹ حلاقت ہے آپ کہا کہتے ہیں جناب امریکہ ہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں پرانی زمانی کی باتیں کرتے ہیں یہاں جو ایسے ہی کام چلے گا سود بھی چلے گا جھوٹ بھی چلے گا شراب بھی چلے گی عورتن بھی نوکنیاں کریں گی مرد بھی نوکنیاں کریں گے تب جا کے گزارے ہوں گے تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نمک میچھا ہو گیا اور شہد قوہ ہو گیا آپ سارے ہو گیا اکل مند میں ہوگا پاگل دیوانا یہ بسن میں ہے میں کہوں اس نمک میچھا آپ کہیں گے پاگل ہے اور آپ سارے کہیں کہ کام جھوٹ سے چلیں گے اور عورتن بھی نوکنیاں کریں مردن بھی نوکنیاں کریں تب ہمارے گزارے ہوں گے تب ہمارے خرچیں پورے ہوں گے تو آپ اکل مند ہو گئے میں پاگل ہو گیا حرانگی اس سے بڑے پاگل دا آپ نے میں معاف کرنا بہر میں نے آپ کو پاگل گیا تو آپ بھکا رہے ہیں کہ میں نے تو ایک چیز کا انکار کیا ہے آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا نبی کے علم کا انکار کر دیا نبی کے علم کہتا ہے کہ سچ نجاب ہے اور جھوٹ ہلا کرتے ہیں اور ساری دنیا کے بازار والے اور ساری دنیا کے گھر والے کہیں کہ نہیں نہیں وہ زمانہ اور تھا اب زمانہ اور ہے اس رب نے چیزوں کا اثر نہیں بدلا اس رب نے آمال کا اثر بھی نہیں بدلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر مٹھا رہے اور فرما برزاری میں کرواہت آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمک کروا رہے اور نام فرمانی میں مٹھاس آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے دھونکے ہیں اللہ کے علم کا انکار ہے اللہ کی قدرت کا انکار ہے میں اس لئے اس حدیث کو بار بار دو رہا ہوں تو جھوٹ آم چیز ہو گئی ہے پڑے عزانی سے بھول دیتے ہیں کوئی بھول آنے کی آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ ایک کو آواز ہے یا رسول اللہ آپ نے دائم ہے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا کہ یا رسول اللہ آدمی پکار رہا تیسری مرتبہ غور کیا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی ہے یا رسول اللہ اس بندیر اس کی رسی کے ساتھ ایک چارپائی کے ساتھ میں دیئے یا رسول اللہ کیا بات ہے کہیں آپ کا صحابی مجھے شکار کر کے لائے تو میرے پیچھے چھوٹے بچے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں جائے تو ان کو دودھ پلا کے واپس آج آپ نے فرمایا اگر تو نہ آئے اگر میں نہ آئے تو اللہ مجھے جہنم کا عطاق دی آمین کو بہت اچھا اس کو چھوڑ دی اس کی رسی کو نکالا شکار کے بعد کوئی چیز لے کر رہا تو حلال ہے شکار حلال انسان کے لئے بنایا ہے سارے حلال جانوار اللہ نے انسانوں کے لئے بیتا فرمائے اس کی رسی کو کھوڑ دیں آو وہیں کھڑے گو اور پہاڑوں میں جا کے غائب ہو گئے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو پہاڑ سے اترتی دو اور تیو چھوڑی آرہ کس میں چھوڑی آرہے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان سچا ہو جائے ساکیہ وہ بھر سچا میں نے چھوڑی پھر دیا پھر جائے تو اللہ کے حبیب کے ساتھ کیا وہ بھر علاق نہ ہو جائے ہرنی تو اطاق کی پابند نہیں تھی ہم تو اطاق کے پابند ہیں کیا ہم ہرنی سے بھی تیچے چلے جائیں آخر اس کو مو بھی تو دکھانا ہے اس کے سامنے بھی تو آنا ہے ایک دن پچاس ہزار سال کا سامنا ہے کہ بولو کیا کیا میرے دین کے لئے میری فاطمہ تمہاری بیٹیوں سے ہوئی نیچی تھی سارے جہان کی بچیاں قربان ہو سکتی ہیں ان کے ایک بال پر اور اس بھوک سے اس کے گال پچھپ گئے آنکھیں تھس گئیں پیٹ ساتھ کمر کے لگ گیا تو تو میرا دین سمجھ میں نہیں آیا تھا تمہیں میرے بچے تمہارے لئے نمونہ نہیں تھے آپ نے اس کو پھر باندیا اتنے میں صحابی آگئے آپ نے فرمایا کہ بھئی میری ایک گزارش ہے کہا جا آپ حکم فرمائیں کہا یہ حرمی مجھے حدیعہ دے دیں میں نے کہا یہ سارا جان ساری مال سارا مال ساری جان آس پر خدا ہے آپ نے اس کو دیا اس درسی کو کھوڑا کہ چلے اپنے بچوں کے پاس چلیں سچ نجات دیتا ہے جھو حلا کرتا ہے جو عمل کی تاثیر ہے اگر چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی آزمیں ہاتھ ڈالیں تو جلتا ہے پانی میں ڈالیں تو تھندک آتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہیں کہ نافرمانی میں گھس جاؤ تو تھندک ہوگی فرما مرداری میں گھس جاؤ تو جل جاؤ گی یہ کیسے ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے سبر کی اور تقوی اختیار کیا ان کو سبر اور تقوی نے ہر موڑ سے باہر نکال کے پہنے عزت کی چوٹی تک پہنچا دیا تو ہمیں سبر اور تقوی کیوں نہیں عزت کی چوٹی تک پہنچا سکتا اگر یوسف علیہ السلام پہنچ سکتے ہیں ہم کمی پہنچ سکتے ہیں پوری سورہ یوسف ایک نسالی سورت ہے ہمارے ذہن پر ہفت ہوا مارنے کی کہ ادھر سبر تقویٰ تیار ہو رہا ہے ادھر مکر و فریق تیار ہو رہا ہے ادھر جھوٹے ازدام لگ رہے ہیں ادھر سر چھپایا جا رہا ہے اب باک کمہ میں پھینکا جا رہا ہے اور پاموز سبر کی تصویر بنے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ ان کو کمہ سے لنگی آ رہے ہیں تو کمہ کو اس کی دیوارے میں کو اوپر منڈیر کو پکڑا تو بھائیوں نے انہیں تو اوپر تلوارے ماریاں سے نہاں آئے ہیں اس کے ہاتھ چھوٹ لیں تو جب اس لے بسی کے عالم میں تھے تو اللہ نے وہی بھیجی سبر کرو ایک میں آئے گا تو جن کی ساری ساری کارستانیاں اور ان کی ساری غلطیاں تو ان کو دعا کے بتائے گا تو انہیں یہ کیا یہ کیا تو موشے ہو گئے یا نیچے ہو گئے نظر تو بخشنی ہے نظر تو رہا ہے دو میں میں گئے آگے غلامی میں آگئے قَالَ يَا بُشْرَحَا دَا غُلَام وَأَسَرُّوهُ بِدَعَا دول جو ڈالا کاملے والوں نے تو پکڑا تو اوپر چاڑھ گئے آگئے کہ آرہ 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 غلام غلام بھی کیسا سورج بھی دیکھ کے شرمائے پھر اوپر سن کے بھائی آگئے ہوں گئے کہ مرب بھاگا ہوا غلام ہے کچھ نے گولے کہ میں اٹھا بھائی ہوں مجینے میں پکڑا ہوئے خموش ہوگئے سبر تقوی دیکھ گئے چند دلوں بقص انتراہی ما کیا ہے اشراہ بے تمہ نے بقص انتراہی ما معدودا چند کوریوں میں بیش دیا خاموش ہوگئے ارہ آرہ جاں گا کو پتہ نہ چلتا آگے حسن کی مندی میں دیکھ گئے خاموشی سے دیکھ گئے سبر تقوی پھر زلیخہ کے گھر میں آئے تو وہ دوسرا امتحان شروع ہوگی پہلے جانی مصیبت تھی اور روحانی مصیبت باقی روح پہ آیا کہ آپ مشکہ ختم ہے لیکن ایمان پر اتحان آگیا وراغذت ذلتی ہوتی بیتہا عن نفسی وغلقت ابواب وقالت ہیتنا کتنا لمبا جمع اللہ نے بولا ہے انہیں کہت دعاق یوں کہتے دعاق ہو الانہ سے ہم اپنی طرف دعوت تھی کہیں ہا لیکن یہ لمبا جمع اللہ بولتے اس موقع کی سنگینی کی طرف اشارت ہے کہ ایسا سنگین وقت ہو کنی اتنا شدید وقت تھا وہ کہ اس کو قدم جمعنا بہت بڑے صبر اور تطوے کے ساتھ ہو سکتا طالما آد اللہ اُنَّهُ رَبِّ أَفْسَنَهُ ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ نہیں ہو سکتا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بست بقل باؤ اب کیا کریں دروازے پر تالے لگے ہوں پیشے تالوں پر تالے ٹھکے ہوں تو پہلے سوچ لیتے جیسے ہم نے پہلے سوچ رکھا ہے کہ امریکہ میں دین پر چلنا مشکل ہے جازہ پہلے سے ایک دھیری داری نا جازہ چلی نہیں سکتا اور اگر یوں کہے کہ میں چلنا ہے مجھے چلنا ہے پھر اللہ تالے کھولے گا جیسے یوسف کے کھولے اگر صبر اور تقوی یوسف کے اسلام کے تالے کھلوا سکتا ہے تو تالے کھولنے منا تو اللہ ہے اس کے لئے امریکہ کی چاہتی کھولنا امریکہ کے تالے کھولنا یا یوسف کے اسلام کے قید کے تالے کھولنا برادر ہے جب کو دیکھتا ہے کہ ارادہ کتنا ہے کوئی میرے اوپر کچھ دینے کے ارادہ ہے دوڑے ان کا اللہ یہی کرتا ہے تم آگے تو درادہ بند ہے بست وقل بھاگے اور وہ بھی پیچھے سے بھاگی دروازہ کھول گیا تالے ٹوٹ گئے بہر آگے اور بہر آجاتے ہیں انہیں پیچھے سے ہر ڈالک کمی چھٹ گئے سیدھا الزام ان پر لگا دیا ان پر الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ بڑھائی دوسرے نے گواہی اس کے باوجود جیل میں چلے گئے جیل میں ڈال دیا کم ہیں اہو ایسا کوئی دے حیائی کا زمانہ تھا کھول گھول گئے مجیس نے پانچ پوری کر رہی نہیں کرے گا تو سلزا بھی لیں گے آج دے حیائی جیسے میں اتنی دے زمانے میں نہیں تھی لیکن بھارتی تو سمہ بگا لہم میں بات ما رعبالآیات لیسلوننہو حتا نہ بھائی کر دو ذرا پات پھنٹی ہو جائے اقزام لگ گیا نو سال قیل میں پڑے گئے کوئی فریاد نہیں کوئی لاحب بکا کوئی نہیں اب 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 صبر پکلے کا انتحان پورا ہو گیا اب اس کا نتیجہ نہیں کرنے لگا ایک خواب باکشاہ نے دیکھا اور اس خواب کے ذریعے سے اللہ پاتھ نے پاہت نکالا اور مصر کے تقصے بڑھایا وَجَاَ اَقْفَةُ يُوسَفَ تَقْقَلُ عَلَيْهِ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اپنی طرف سے جید کے ختم کر جو کہتے ہیں وہی دربار میں داخل ہوئے انہوں نے نہیں پہشانا انہوں نے دیکھا بھائی آگیا بھائی آگیا اللہ کی بار سے آگیا لیکن اگلہ تو دوں گا لیکن اگلی دربار نے بھائی کو لے کے آنا کہا نہ لائے تو فَلَا قَعِلَ لَكُمِ عَنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ آنا نہیں دو بھائی اگر اپنے بھائی کو لے کے نہ آئے بات کریں گے اتکے بات سے اپس آئے تو کہا اس نے تو کہا میں اگلہ نہیں دوں گا پہلے اپنے بھائی کو بے جاؤ پہلے ایک بھائی کو وہاں بیٹھوں اس کا دوسرا بھی ہوا دوں کہاں کیا کہاں گلہ نہیں دیتا خیر بار آزمہ مجھے کہانی نہیں سننی بھائی آئے ان کو بتا اینی انا اخو قَلَا تَقْتَ اس گوڑانی میں دربار ہی ہوں میں تجھے اپنے پاس روک لوں گا یوسف ہوں میں ان کو بتا دیا اور پھر جانے لگے تو وہ جو تیمانہ تھا وہ ان کی داز دیا بوری میں پھر کہاں ان نے کونسارے کون ابھی تم نے چوری کر لی ہمارے بادشاہ کا وہ جو تھا دول پیمانہ ڈالنے والا وہ گم ہو گیا ہے پھر کیا کیا جائے اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کی گوری میں سے نکلے اس کو تم اپنے غلام بنا لو میں نے کہاں ٹھیک ہے فَبَدَ أَوْعَيَتِهِمْ قَبْلَ اَوْعَيَتِهِمْ قَبْلَ اَوْعَيَتِهِمْ تو انہوں نے کہاں پہلے تلاشی لو تو بڑے بھائیوں کی تلاشی پہلے بھی آخر میں اپنے سگے بھائی کی تلاشی نہیں تو اس میں سے نکل آیا کہ یہ ہے میرا چور اس کو پکڑ لو تو وہ کہنے کہ بھائی اس کو نہ پکڑو اس کا پہلے ایک بھائی نمگا ماں بیٹھنے تو تم ہم میں سے کسی کو پکڑ لو جس کے پاس ہمارا ہوگا اسی کو ہم اپنے مجرم بنائیں گے اب وہ آکے الگ بیٹھے اببہ تو اب جا کریں پتہ ہے نا اببہ نے کیا کہا کہ جاؤ اب جا کے بات کرو اپنے اببہ سے کہ اپنے اببہ سے تیرے بیٹھے نے چھوڑی کر لی کیسا غصہ پڑا ہوا تھا یہ نہیں کہا باغلوں نے کہ ہمارے بھائی نے چھوڑی اپنے اببہ سے تیرے بیٹھے نے چھوڑی کر لی ایسا غصہ پڑا ہوا تھا نفرز بری ہوئی تھی ٹڑی ملٹی قوم رہی گا شروع سے ہی بن اسرائیل شروع سے ہی اتنا بڑا موچدہ دیکھا سمندر پھٹ گیا فرون بھر ہو گیا سامپ لافی کا سامپ بن گیا ہاتھ مرانی نکل آیا تو سمندر پار کر کے جو گزرے تو کچھ لوگوں کو دل کر کسی دوز کو پوجھ رہے تھے کہنے کے ایجا نال الہن کمالاہم آلیہ ایک ایسا خدا ہمیں لے لیتے تو سمارا پڑا کر گھو جائے اتنے حراروں کے موچدے دیکھ کر بھی کہتے ہو کہ پتھر وجہ سا خدا ہمیں لے 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 اور موسیٰ علیہ السلام توڑ پہ گئے پیسے بچڑ کی پوجہ جڑو کر دی ایسی اُلٹی ان کی خوپڑیں گھومی ہوئی تھی آج تک اُلٹی کر جاتی پساد میں چلے گی خیر میں کبھی نہیں چلے کہتے ہیں بھائی تیرے بیٹے نے چھوڑی دا انہیں اپنا کسر اب تیرے بیٹے نے چھوڑی دا بھی بھائیوں کو بھائی ہمارے بھائی نے چھوڑی دا بھی آئے واپس کہ جو وہ چھوڑی کر لے اب کیا کریں تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خفل کر بہت دردنا خفل کہ اللہ کے بندے یعقوب کی طرح سے عزیزِ مصر کے شاہِ مصر کے نام گورنرِ مصر کے نام میں ہم نبیوں کا گھرانہ ہیں نبی چور نہیں ہوتے اور ہم تو شروع سے آزمائش کی بھرسی میں سے گزر رہی ہیں میرے باپ دادے کو آگ میں ڈالا گیا میرے باپ کو چھوڑی سے دعا کیا گیا اسمائی علیہ السلام کو باپ کہتے کہا اور میرے بچے کو مجھ سے جداد کیا گیا جس پر روز دے ہوئے آج مجھے چالیس سال مزر چکے ہیں مجھے اس کی کوئی خبر نہیں وہ کمہ ہے اب تو نے اس کے بھائی کو روک لیا میں تمہیں منت کرتا ہوں میرے بیٹے کو چھوڑ دو اچھا دونوں نبی تھے نا وہ بھی نہیں یہ بھی نبی تو بکم نہیں یوسف علیہ السلام کو بتانے کا کہ اببا کو بتا دو چھوڑ ہوں روئے نہیں روٹے روٹے آنسوں کے رڑیں چلتے چلتے آنکھیں ختم ہوگئے آنکھیں ختم ہوگیں انتی روتے روتے اور وہ کہیں کہ کیوں تو ایسا باویلہ کرتا ہے تو کہ انما عشق برکی وحزنی ہے میں تو مقلوب کے سامنے پھوڑے روتا ہوں میں تو اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں اور دکھ میں اللہ کے سامنے نہ روئے تو اور کس کے سامنے روئے ہر زمر کو بخار چڑھو تھا تو ہائے ہائے کر رہے تھے ایک بدو کہنے کا آپ بھی ہائے ہائے کرتے ہیں تو فرمانے گے تو کیا چاہتا ہے اللہ کو دلیری دکھا ہوں کہ تیرا بخار آگیا ہم مقابلہ کر رہا ہوں میں تو ہائے ہائے کروں گا تو اس کو رحم آئی کچھ رحم آئے خیل کیسے اور کے سامنے انما عشق اس آیت میں ایسا درد ہے حضرت زمارہ سائیت پہ آتے تو روتے روتے پھر سکیب لگ جاتا ہے تو یہ خط میرا لے کے جاؤ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو ایس اتنا روئے اتنا روئے کہ بہاد ہو گئے پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ اچھا بتا دو چالیس سال جزا رکھا پھر کہ اچھا یا میری کمیز لے جاؤ اور ان کے چہے بیڑا لو فرطدہ وسیرہ آنٹھیں ٹھیک ہو جائیں گے تو جب نکلا نا کافلا پسلا نکلا مصر سے تو کہنے لے کہ اگر مجھے پاگل نہ سمجھے تو مجھے یوسف کی پشبو آ رہا ہے جب تا دیکھو اس سے دس میر پیچھے تو مصر ہے نا وہاں سے پشبو کیوں نہیں آئی کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا ابھی بتانے گا تو جو ہی مصر پہ نکلے اور کرتا بھائیوں کے پاس ہے تو میں جو آہا یوسف کی پشبو آ رہی ہے کہا پاگل ہے تو بتیں دل 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 اور یوسف حدہ تکونا حردہ اور تکونا منہ الحالقین ریوتا وہی قرآنی تری باتیں ہیں پھر جب وہ پرتا آیا اور ان کے چہدے لگائے گا تو فورم آنکھیں واپس آگئے کہا پھولو میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا کہنے کہ اب آ کے مانے کہ ہمیں معاف کر دو ہم نے واقعی سارا چکر چلایا تھا پر چکر کی آخر گھن چکری ہوتا ہے وہ ٹوٹ گئی رہتا ہے جھوٹ کی آخر حلاقت ہے سود کی آخر حلاقت ہے نافرمانی کی آخر حلاقت ہے کوئی چانس کوئی نہیں کہ نافرمانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتا کوئی چانس کوئی ایک ذرہ کے بھی نہیں ہے اور کامیابی اور فرما مرداری کامیابی ہے اطارت کامیابی تقوی کامیابی ہے صبر کامیابی ہے ایک فسد ایک ذرہ کے برابر یہ چانس کوئی نہیں کہ اس میں ناکامی آئے سارے آئے سارے بھائی سجدے میں گئے یہ وہ قابل سچا ہو گیا یہ اس میں ایک جملے کیلئے سارا قصہ سننے کیا ابا جان جو صبر اور دقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے محنت کو زائم یہ وعدہ سچا ہے یہ یہ بات سچی ہے کہ جتنا پیسہ کماؤں ہو گے اتنے کام بن جائیں یوگر اکیل کی تو بات نہیں ہے کہ جتنا پیسہ کماؤں ہو گے اتنے کام بن جائیں یہ تو قرآن کے علم کے خلاف نبی کے علم کے خلاف ہے نہیں جتنا صبر اور دقوی اختیار کرو گے اس کے اندر رہتے ہوئے جو کمائی کرو گے تھوڑی ہے تو بھی کامیاب زیادہ ہے تو بھی کامیاب اس کے اندر رہتے ہوئے ساری دنیا مل جائے تو بھی کامیاب کچھ بھی نہ ملے تو بھی کامیاب لیکن ہوں رہیں اس کے اندر اِنَّهُ مَنْ يَتَّقْ وَيَسْبَرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْيُرْ عَجْرَ الْمَخْسَنِ جو صبر اور دقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی عجب و زائمیں کرتا ہے اللہ نے آمال کی تاثیر اسی طرح رکھی ہے جیسے اسباب کی تاثیر رکھی ہے جیسے اسباب کی تاثیر نہیں بدلی عامال کی تاثیر نہیں بدلی چاہر امریکہ میں رہیں چاہر بیت اللہ میں رہیں چاہر مدین منورہ میں رہیں طریقہ اللہ کے حبیب کا حبت و کامیات ابو لہب کا طریقہ نہیں تھا ابو لہب کا طریقہ نہیں تھا مربوض ہو گیا فَبَّدْ يَدَا عَبِي لَهَبِ مَتَبْ فَيَسْلَانَا رَنزَاتَ لَهَبْ وَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَفَبْ تِجِدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَد قرآن نے کہہ دیا دونوں بھی بھی برباد چاہ 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 چی جہنم میں اور یہ بلال حبشی نے حبشی ہے نا بلال ابن رباع ان کے دعوے کا نام ابھی تک کسی کتاب میں نے ملا ایسے بے حیثیت دنیا کا اعتبار لیکن کیا کہتے تھے حضرت عمر سیدنا بلال ہمارے سردار بلال براب نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آئے تھا ہے کہ جب کیا حضرت بلال کی قبر ہے شام میں بلک شام میں تاب نے فرمایا ہے کہ یوکشر الناس ورجال نہیں اول الناس وفرورجن ست سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا میرے دائیں طرف سے عمر نکلے گا میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا اور میرے پیروں سے بلال نکلے گا اور اذان دیتا ہوا نکلے گا نکلتے ہی اذان دے گا قبر کہاں ہے شام میں حشر کہاں ہے آپ کے قدموں میں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا پھر رویوشر الناس ورجال لوگ پیدل چلیں گے اوشر راکبا علی البرراک میں برراک پیشن ہوں و بلال بین یدی علی نافت حمران اور بلال میرے آگے صرف اونٹنی پر چلے گا جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو پھر حضرت بلال قانون میں انگلی دے کے اذان دیں گے جس کو ساری کائنات سونے گی جب کہیں گے اشہدو اللہ ائلہ اللہ تو ساری کائنات کہیں گے صدق صدق اشہدو اللہ 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 سب کہیں گے سچ ہے سچ ہے جب کہیں گے اشہدو انہ محمد amaz کہیں گے اس معمد مستفاقی صلو اللہ علیہ . کی بندگی کو اپنانے سے جیلکت نہیں جب بیت المقدس فتح ہوا جب حضور کا وساج معزن نہیں تھے مسجد نمیلی کے جب حضور کا وساج ہوا ابھی تفن کیے نہیں گئے تھے دوہر کی نماز کا وقت آگیا تو انہوں نے ازان دی تو اتنا روئے کے آواز بند ہو اور سارے مسجد میں سارے شہر میں چیخ و پکار مچ تو ممبر سے اترا حقا کہ آج کے بعد میں ازان نہیں ہوں ازان دینا چھوڑے تو جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کی تو عیسائی پادریوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو فتح کرنے والا قوان ہے اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے تو اس کو تم لے آؤ جو تمہارا امیر ہے اگر ہماری کتاب کے مطابق کو ہم تمہیں تمہارے حوالے شہر کر دیں گے اور اگر وہ نہیں ہے تو ثلاؤں مرتے دم تک لڑے تو لڑائی میں تو دشمن کو دھوکہ دینا چاہے ہر وہ خد آن ہجی سے پاک ہے لڑائی تو دھوکہ ہے تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کی شکل آپس میں ملتی جو قرد کامت شکل دور سے ملتی جو ہی واقعات ہیں اس طرح تو صحابہ نے کہا کہ ہم جو حضرت عمر کو بلائیں وہاں سے خالد کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ میں تو یہ امار امیر آگیا ہے یہ ہے ہمارا امیر انہوں نے دیوار کے اوپر سے چڑھ کے دیکھنا ہے ان کو کیا پتہ چلے گا اتنی دور سے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سامنے کھڑا کر دیا اگر ہمارا امیر یہ ہے تو انہوں نے اوپر تیری کی دیوار پر کھڑے اپنی کتاب کھولی پھر ان کو دیکھا کہنے کہ انہو ہوا ویسا لگتا ہے وہ ہے نہیں ویسا لگتا ہے وہ ہے نہیں کہ انہو ہوا ویسا لگتا ہے وہ ہے نہیں اب کیا کہنا کہ آپ تو کہنے ہی پڑھے گا پھر حضرت علی نے لکھا کہ یہ قصہ ہے باپ فرمائیں تو حضرت علی نے رائے لی کہ کیا کیا جائیں تو کسی نے کہا کہ مجھ جائیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے وہ نہ جائیں تو بھی فتح ہوگا حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے جانے اگر مسلمانوں کی جان بچ سکتی ہے اور ان کی جانیں بچ سکتی ہیں تو آپ کو جانا چاہئے کہاں بلکل اول حسن کی رائے سی تو حضرت علی نے تشریف لے تو وہاں پہنچے تو اللہ کی شان جب بھائی بھار گئے یہ گھوپ نہیں لیے یہ گھوپ پہ تو بھی غلام اسلام چڑھتا کبھی خود چڑھتے وہ پیدل یہ سوار یہ سوار وہ پیدل جب پلسطین بیت المقدس پہنچے تو ان کے پیدل چلنے کی باری کی اس کے سوار ہونے کی باری کی انہیں کہا جی آپ تو شہر آگیا ہے اب آپ اوپر آجائیں باری بدل لیں میں پیدل آپ اوپر کا نا باری نہیں بدل لیں تو اوپر میں نیچے جب وہاں پہنچے تو آگے صحابہ نے اتطبال کیا تو وہ قرآنیں کپڑے تھے اونٹ اور اونٹ ہی کپڑے تھے اب اب عبیدہ کہنے کے امیر الممین آپ اپنے کپڑے تدل لیں اور یہ اونٹ بجائے گھوڑے کے سوار ہو جائیں یہاں برا لکھتا ہے تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہنے اب 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 عبیدہ تیرے علاوہ کوئی اور یہ کہتا ہے تو مار مار کے مستے اگر کوئی قوار یہ بات کرتا ہے تو کہہ رہی ہے امین امت کہہ رہا ہے ایک تو یہ قول ہے تاکہ ہمیں اللہ نے جو عزت دیا نا کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی سواریوں کی وجہ سے نہیں دی اسلام کی وجہ سے دیا نحن قوما اعزنا اللہ بالاسلام ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دیا لبتا بین العزت ادھلنا اللہ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر بسی اور راستے سے عزت تلاش کی تو اللہ نے زلیل کر دے گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چلا ہوئے پہنگے سے تو کپڑے گھلے گھوڑے پہ سوار ہوئے چند قدم ترکی گھوڑا رومی گھوڑا وہ جو اچھلا مچھلا جو گھوڑ سوار ہوئے بڑا تکبر ہوتا ہے گھوڑ سواروں میں تکبر ہوتا ہے اور اونٹ والوں میں کی نہ ہوتا ہے بکری والوں میں توازو ہوتی ہے صحبت اثر کرتی ہے تو چند قدم تو چلے تو ایک دم گھوڑے سے چھلا میں لگئی حلق امیرکم حلق امیرکم تمہارا امیر کو حلق ہو گیا کیا ہوا کہا میرے دل میں بڑا ہی آگئے کہ میں بڑا امیر ہوں لاؤ میرے قرآن کپڑے لاؤ میرے اونٹ لاؤ مجھ نہیں چاہیے تمہارا قرآن تمہارے ستائی کپڑے وہی اپنا قرآن جببہ پہن لیا جس کو پیواند لگے ہوئے اور وہی اونٹ سات ہاں وے میں امیر ہوں مسلمانوں کا آگیا تو ان کی تاکھ کھولی اتنی بھی تفصیل تھی کہ اس کے کپڑے پیواند لگے ہوں گے اگر وہ جاتے ہیں ابو بیدہ والے کپڑے پہنے کہ انہیں پھر کہنا تھا وہ نہیں کوئی اور ہے جب انہیں دیکھا ہاں یہی ہے یہی ہے نیچے آئے اکشاہ دیا پکڑا چھے کھول تو جمعہ کا دن تھا یہ تو سوارے صحابہ جمعوں میں کہا ازان کون دے تو سو منہ بالاتفاق کا کہ حضرت بلال ازان وہ چھوڑ چکے تھی ازان دینا تو حضرت عمر نے بلایا کہا بھی آج ہماری بلالش ہے درخواست ہے مسلمانوں کا امیر ہے ایک حضی کی منت تروا ہے یہ انہیں کہاں سے آئی ہے یہ روپے پیسے ڈالر سے نہیں آئی یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے آئی ہے کہا بھر سیدنا بلال اے ہمارے آقا بلال مرید ازان دیں کہ آج آپ ازان دیں جیسے حضورﷺ کے زمانے میں دیں تو رونے گئے کہا میں نے تو عہد کیا تھا کہ میں آپ کے مثال کے بعد ازان نہیں دوں گا لیکن میں آپ کے حکم پرٹال نہیں سکتا تو اچھو بودر کوئے جو اللہ اکبر اطاعتا تھا کہ سارے صحابہ کا جریعہ روتے روتے تو دہار ہو گئے وہ حضورﷺ کا زمانہ لوڑ کے آگیا ہے وہی مسجد نبوی کی آدھان جب گونجی پہل سمر کے بھی داڑی آنسوں سے تر سارے صحابہ کا رو رو کے برا حال ہو گئے محمد مصطفیٰ کا دوری آلہ یہ عزت کہاں سے آ رہی ہے کمپیوٹر انجیر ہیں منہ سے آ رہی ہے نہیں محمد مصطفیٰ کی غلامی سے آ رہی ہے طریقہ اللہ کے نبی کا چاہے آپ ڈاکٹر بن جئے انجینئر اللہ نے ہوگا تو کوئی نہیں ہی انجیر یہ کہاں طریقہ سیکھ کرو طریقہ میرے نبی کا سیکھو تو انجیر تغلیق کا سانہی کوئی جماعت نہیں ہے کوئی مخصوص نظریات کی جماعت ایک اسلام کی محنت ہے مذہب کی محنت نہیں بے حنفی ہو جاؤ حنفی ہو جاؤ نہیں مالکی ہو جاؤ حملی ہو جاؤ سلطی ہو جاؤ شافی ہو جاؤ نہیں مسلمان ہو جاؤ اسلام پہ چل رہے اللہ نے ہمارا نام مسلمان برکھا مسلمان ہو مسلمان کی سے کہتے ہیں اللہ رسول رسول کی مانت من اسلام ہو یا رسول اللہ اسلام کیا ہے فرمایا اپنا دل اللہ کو دے دے اور کیا کر تیری ہاتھ اور تیرے زبان سے مسلمانوں کے عزت عابر محفوظ رہے اس کو اسلام پہ ایل اسلام افضلو یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے سب سے بہترین اسلام آپ نے پھر اشارت فرمایا من سرم المسلمون من لسانہی ویدہی جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت عابر محفوظ رہے وہ سب سے بہترین اسلام من اسلام یا رسول اللہ مختلف ایک سوال ہے مختلف جوابات ہیں کوئی کسی صحابی کی طرف سے سوال ہے کوئی کسی صحابی کی طرف اسلام سے سوال ہے جواب مختلف ہیں مل اسلام اسلام کیا ہے یا رسول اللہ اہم مقیب القلام اتعام التعام خانہ کلانا محب والبولنا بھی اسلام مسلمان ان چیزوں کو چیخے تھے اس میں بتائیں جماعت کی کیا بات ہے یہ جماعت کی شکل میں ایک کام ہو رہا ہے کچھ لوگ نکلتے ہیں اپنے ایمان کو سوچنے کے لیے اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں کبرش آخرت کی باتیں کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ واقعہ عرب بھی نکل رہے عجم بھی نکل رہے اگر اس پیروں کہ یہ فتہ ہے ہنسی کی دعوت ہوتی تو پاکستان یا ہندوستان تے بھی وحد نہ جاتا ہے یا یہ تصوف کی دعوت ہوتی تو پھر تو چند سو کلاوہ کوئی جانتا ہے یہاں اس کو کہ یہ کیا بلا ہے یہ اسلام کی دعوت ہے بھائی مسلمان بنو وَسَمَّاقُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَبْلِ اللہ ہی تمہارا نام مسلمان لکھا تم مسلمان بنو اور کیا کرو اسلام پھیلاؤ مسلمان بنو اسلام پھیلاؤ اسلام پھیلاؤ دعوت اسلام کی چلے گی باپنی کسی کی نہیں چلے گی تبلیل اسلام کی دعوت چلی عرب عجم علماء عبام سب کو اللہ نے جوڑ دی ایک زمانہ تھا عرب کہتے تھے یہ عجم یہ جاہل یہ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں یہ ہمیں حدیثات ہیں مفینہ انزل ہمیں قرآن آیا ہمیں حدیثات ہیں ہمیں سکھاتے ہیں راج اللہ کبارک وطر خود ان کے علماء کو اٹھا کے لائے رہا ایک عرب علم آئے تو میرے ساتھ ان کی تشکیل ہوئی میرے ساتھ جماعت رہی اس سے کہنے گے ہم تو تم لوگوں کو سمائیتے تھے ہم پڑ جاہل ہوئے ہیں امی لوگ ہیں یہ کیا جانے ہیں ہم کو اسلام کو نجدی تھے نجدی جو بڑے کٹر پر کم جلتے ہیں سخت اپنے پاک پا کچھنے والے کن اچھریں ہوتے ہیں اللہ نے ان کو نرم آتے ہیں لیکن جب ہمیں امریکہ میں سعودی لڑکوں کو باپس آت دیکھا تو داڑیاں رکھیں پکڑیاں باندی ہوئیں تو ہماری سکوش کے دعوی حضرت یہ نوجوان نافرمان ہے اور مدینہ اور مقتہ سے اڑتا ہے امریکہ پانچ سال پر میں کیلئے وہ نافرمان ہے لیکن جو امریکہ میں پانچ سال رہ کے واپس آتا ہے تو اس نے داڑی رکھتی ہوئی ہے پکڑی باندی ہوئی ہے اور سنت کے مطالب اس کا لباس ہے اس کو ہدایت وہاں کیسے مجھے کہ اس بات نے ہمارے سوچ کے دائے بڑھ لے اور ہم دیکھنے کے لئے بلک کیا کم ہے گار سمجھ میں آئے ہے کہ کام کو کرنے کا ہے یہی اللہ کی طرف بلانا ہمسلمان کا اصل کام ہے تو رائمان کے اجتماع تھا تو رات کو تحجنوں جو اٹھا تو ساراں مجھنوں کوئی نفلوں میں کوئی غردوں میں کوئی تلاوت میں کوئی دعا میں تو تھا شاہر وہیں فل بدی اس نے کھڑے کھڑے آگے نہیں تھے نہیں کھڑا ہو جائے وہ اس نے کہنے چل کر دیا اللہ اکبر شاہ نور محمد وبدت لواقحه بهذا المشہدی والیمن قیم فی جوانبه اللہ تی ابدا تغصف بکل حبر مرشدی عاف المنام وغزعت اوقاته بین الاحبت فی زوای المسجدی حجر المنازل ودیار و اہلها و سلامہم عن وادہین و مولوہین بححاب وارف دوحة تشدو بها سرب البلاب لفی حیاظ موردی وبدات خلقال قریمت فاضل تفریل واحد وحاکم آدم اجردی تورا یعین للبیان وزارتا جبلین صیحتہ لکل موحدی یغزل عوان مقیمتیت فکرہی لتقون میدان لجہد محمدی یہ فلدذیوث نے کفا کھوڑے کھوڑے کیا خلافہ اس کا پورا نشاک نہیں دیا کہ سبحان اللہ اللہ کے حبیب کا لائے ہوا دین اور اس کا نور کیا سمک رہا ہے اور سارا خیمہ نور سے پھرا ہوا ہے کوئی تحجد میں کھڑا ہے کوئی روہ نے لگا ہے کوئی گھر چھوڑ کے آیا ہے بیوی چھوڑ کے آیا ہے بچے چھوڑ کے آیا ہے سایہ دار درخت چھوڑ کے آیا ہے گلبلوں کا اپنے گھر کا چہچہانہ چھوڑ کے آیا ہے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے کبھی زیان ہو رہا ہے کبھی تعلیم ہو رہی ہے کبھی ہدایات ہو رہی ہے سارے عالم کا فکر لے کے بیٹھنے کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین قصد پھیلی ہے تو اس نے کوئی رضی کا پھر میری اس کی دوستی ہو گئی میں نے کہا اس کو کچھ اور کرو کچھ اور کرو پھر اس نے چار شعر اور کہے کیا کہا کہ دیکھو آج بات کہاں چاہی گئی سوریہ آف کتار سبھی اوپر چکی گئی آسمان کی بلندیوں それ بھی اوپر چک گئی اور انسان جو بلند ہوتا ہے وہ سونے جانری سے بلند نہیں ہوتا انسان تو بلند ہوتا ہے تقویر کے ساتھ اللہ اس کے نمے کی کتاب کے ساتھ آج وہ اللہ کے دین اللہ اس کی مدد کرے گا اور کل وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوگا اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوگا ہمیسی کی زندگی میں ہوگا تو تو کچھ حرف پہ بات نہیں ہوں آتے جا کریں میں نے کہا شہر کچھ اور کہو اس پر مزید کچھ کہو اُسنہ دھر لکھیں آخری شہر تھا کہ وَغَدَلْ نَكُونَ مَعَنْ نَبِي بَصَحْبِهِ تِذِذِلِّ عَيْشٍ بِالنَّعِيمِ السَّرْمَدِ کل کو ہوگا نبی اور اس کے ساتھیوں کے تاتھ ہمیشہ کی نیمتوں میں اس کو اپنے آگے کلایا حیث النجائب فئی اثل قدومه من اجل مطرمت واروع مشہدی في جنة تجلل عيون خلالها ولتور تخطر في رشاقة اغیدی تختال في حلل حرائر صندس استبرق واساغر من عشد دی والتاد يعلو فوق مفرق رأسها من لول وجواهر وصدور دی فکانهن جواهر مقنونة سی غد قال بلول ام وظمرجی حتی از اختر بطا علیه تبسمت بالغنج قد تفل الولید المسہدی فوناکا غردت تیور ورطدر لحن الخلود بکل غسن عملت کہ گا غلظ قدر کہ کل جہاں نبی کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ کے دین کی محنت کرے گا کہاں جہاں جنت کی سواریاں انتظار میں ہوگیں جنت کی بہتے چشمیں انتظار میں ہوگی حالی شان اوچھے دھرجت اختبال میں موجود جنت کی خورت دینیاں انتظار میں موجود جن کے سروں پہ تاگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے سورت کی طرح جو ریشم کے لبات میں سجائی جائیں گی جن کی اتبال کریں گی ان کا مسکرانہ ایسے ہوگا جیسے معفوم بچے کا مسکرانہ ہوتا ہے اور وہاں پرند اللہ کی حمد بیان کرے گا پرند اللہ کی حمد بیان کرے گا اور گھر ہر جنت کی چیز وہ اللہ کا نغمہ پڑے گی یہ اس نے میں نے پلا سلطہ دیا اب اس کے بعد میری ملقات نہیں مینے تو درستے اور جہاں ہوا تھا اے رائی بلہ نہیں مجھے خطوط تو آتے رہتے ہیں اگر ہو نہیں آیا درمین مجھے جیسے گیل میں ہی بھیجو ہوں نے لیکن آبکہ تو ایک وہ زمانہ تھا کہ عرب کہتے ہیں جاہل ہیں امی ہیں قرآن نجام چاہتے ہیں عرب کے علماء اس کی تاریم میں تفریدے رکھ رہے ہیں تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ دو باتوں کی بنیاد پر ہے ہر مسلمان مرد عورت اللہ کی ایمان بطا تو میں نے اپنی بات کیا دی ہر مسلمان اس کی تبلیغ کرے یہ اوپر سے حکم آرہا ہے میں آپ کی طرح منتقل کروں کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ اگر میں کہوں کہ جاؤ تبلیغ کرو تو آپ بالکل نہ جائیں اگر اوپر سے حکم آرہا ہے تو بلکل نہ بیٹھیں میرا پیغام آگے تم نے پہنچانا ہے اور اس مجمع میں جس میں یہ حدیث یہ حدیث متواتر ہے حدیث متواتر یہ حکم کس طرح ثابت ہوتا ہے جسے قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور حدیث متواتر کسے کہتے ہیں جس حدیث کی روایت کرنے والے دفتہ آبا ہوں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں اور اس حدیث کی روایت کرنے والے تو دس نہیں دس ہزار ہوں گے کہ ایک لاکھ چوریس ہزار کے مجمع میں یہ بول بولا گیا علا بل یبل لر شاہد الحاہد اور میں ارونز کہتا ہوں اس مجمع میں صرف تین عجمع تھے باقی سارے عرب تھے جنہوں کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے صرف تین عجمع تھے پورے مجمع ایک بلال حرشی سلمان پارسی اور سالم مولا حزیفہ اس پہر کے پر صحیح رومی کہتے نہیں کہ وہ رومی نہیں تھے عرب تھے وہ رومیوں نے پگڑ کے بچپن میں گرفتار کر لیا غلام بنا لیا پھر واپس دیشا اس سارے مجمع میں تین عجمع تھے سالم مولا حزیفہ سلمان پارسی اور تیفر بلال حرشی باقی سارا مجمع عرب مرد ورکوں کا ہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں میرا فیغام آگے پہنچا ہو میں نے جمعہ ترکت میں بات کی میں نے کہا ہمارے ماں باپ تو ہندو ہم تو ہندو سے مسلمان ہوئے ہم اگر تبلیغ نہ کریں تو کچھ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گن جائے جیلے پر اٹھے گا کوئی نہیں جو کلمہ پڑھ لیا عرب ختم ہو گیا میں نے کہا ہم نہ تبلیغ کریں ہم نے کہا خبر ہمارے ماں پہ پاپ دادا سارے ہندو سے مسلمان ہوئے میں نے کہا تم کیا اللہ کو جواب دو گئے جبکہ ایک لاکھ چوبیس ازار کا مجمع عرب پر کھڑا ہے تین اس میں سے عجمی نکال دو باقی سب عرب ہیں اور جہا ہزاروں عورتیں کھڑکی سمجھیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتیں اور اس تعالیٰ کو لیا اور کائنات میں پھیلے عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر الجزائر میں بنی ابو رافظ افار و بیفہ انساری کی قبر نیوڈیا میں بنی ابو لبابہ انساری کی قبر تیونس میں بنی ابو زمعہ بالوے کی قبر تیونس میں بنی عبد الرحمن اور ماربت بن عباس دونوں سگے بھائیں ہیں ان کی قبر سماری افریقہ میں انہی ملکوں میں کسی ایک میں ہے جگہ متعین کوئی نہیں حضر ابن عباس کی قبر شام میں بنی عبید اللہ بن عباس کی قبر یمن میں بنی عبد اللہ بن عباس کی قبر طائق میں بنی کسیر ابن عباس کی قبر یمبو میں بنی تو ایک ماہ کے بیٹے مکہ میں پیدا ہوگئے عمل خضل کے ایک ماہ کے بیٹے ہیں دو ماہوں کے نہیں ایک ماہ کے اور آرہے ہیں دس بیٹے ایک ماہ کے تھے اور دس کے دس کی قبریں زنیا کے مختلف کناروں میں دس کے دس قسم بن عباس کی قبر سمرکند میں تھے خضر ابن عباس شام قسم بن عباد سمرقن دو بھائی معبد اور عبد الرحمن شمالی افریقہ میں ایک بھائی عباد اللہ بن عباد یمن میاں اور عبداللہ بن عباد اور قصیر ابن میاں یہ دو بھائی سولیا میں بفن ہیں باقی آٹھ بھائیوں کی قبریں اپنی بھائیوں کے بعد اور یہ کس لیے گئے ہیں پیسے کمانے نہیں گئے آپ بھی امریک آئے گئے ہیں تبلیگ کیلئے نہیں آئے پیسوں کیلئے آئے لیکن ہم یہ کہہیں کہ مسلمان کے بڑے مذہن نیت تبدیل کر دے تو فوراں کم تبدیل ہو جاتا اب آپ نیت لگ لیں اللہ ہم تبلیغ کریں گے تو آپ کا آنا اللہ کے دین کے لئے ہو جائے نیت کریں اللہ تبلیغ کریں گے کمائیں گے تیرے حکم کے مطابق خرش کریں گے تیرے حکم کے مطابق اور ضرورت کا کمائیں گے باقی وقت تیرے کل میں کی تبلیغ کریں گے تو مذہر ہو جائیں گے ہماری حجرت اللہ کے دین کی حجرت بن جائے گی اللہ ہماری حفاظت کرے گا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا آپ کی دینی ہوگی آپ کی بچیوں کی حفاظت کرے گا یہ تو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے کہ ہم نے تو میٹھی روٹی تھا نہیں آجے اولاد جو جاری اور کفر کی طرف اس کا کہہ کریں اب جب آنکھیں کھولی ہیں تب مسئلہ ہاتھ سے باہر نکلتا جا جو توہ نظر آ رہا ہے لیکن اگر یہ تبلیغ کا کام آپ نے زندہ کر دیا تو آپ کی نسلیں نہیں ان کی نسلیں بھی اسلام میں آ جائیں خالد بن وحید حمس میں قبر بنی روی بن عزادر حارسی سجستان میں قبر بنی کتابہ بن حسن باہلی حرغانہ میں قبر بنی ابو عیوب بن ساری ترکی اسطنبول میں قبر بنی ابو طلحہ انساری وہ حیرہ روم کے جزیرے میں قبر بنی جس تو میڈیٹرینینسی نہیں کہتے اس میں ان کی قبر بنی ابو طلحہ حضور کے لئے ازمان ام حرام بنت ملہان انساری عورت ہیں کہاں قبر بنی سائپرس میں قبر بنی حامل کے ساتھ اللہ کے راست میں تھی وہیں انتقالوا اور ان قبر بنی اقوا بن عامر الجہنی مصر میں قبر بنی حضورت الیمان مدائن میں سلمان فارسی مدائن میں ابو راسع جیفال کو راستان میں عبدالرمان ابن سمرہ کو راستان میں براہ ابن مالک ایران میں عمر ابن مادی کر ابن حامل میں حمام رضی اللہ علیہ وسلم اسپہان میں اسپہان ہمارے پاس کری گئے اور پانچ صحابہ بلوکستان میں دفن ہیں پانچ محقق ہے پانچ صحابی میں جو پنجگور 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 کہتے ہیں پنجگور پانچ قبریں وہ پانچ صحابہ ہیں جو حضورت عمر کے زمانے میں مکران پتہ ہوئے اس میں یہاں شہید ہوئے ہیں اور خزدار اور قلعہ کے علاقے میں محضرم صحابہ ہیں محضرم کسی کہتے ہیں جنہوں نے حضورت کا زمانہ تو پایا کر حضورت کو دیکھا ہیں ان کو محضرم کہتے ہیں وہ خلال خزدار میں جفتن ہیں بلکور باہ مارکہ ہوا تھا اور خزدار میں ان لوگوں کی قبروں کا دنیا میں پھیر جانا میں نے ارگوہ سے کہا تم کیا جواب دوگے یہ جو کل کو قبروں سے نکلیں ہیں کہ ہم تو الجزائر میں میرے کلمہ بھیلانے میں تم امریکہ میں کسی جاگے مرے یہ ہمارے دو چھوٹی ہے نا ہمارے دو چھوٹی ہے ہمارے دو چھوٹی ہے ہی دوہر میں تو تم کیا جواب دوگے ان کو خدیف کرانے کے لئے بات تو سب کے اوپر ہے ہم تو جواب دیں گے جبکہ اللہ پر جو بلد شاہد الغائد کی حدیث ڈائریکٹ میری طرف آ رہی ہے میرا پیغام آگے پہنچاؤ اس کے میرے بھائیوں یہ تبلیغ کو قولہ جماعت رسم میں یہ دو کاموں کی محنت ہے جو ہر مسلمان کا سب سے زندگی کا مقصد ہیں کھانے سے پہلے پینے سے پہلے بین بچوں سے پہلے مباب سے پہلے ہر چیز سے پہلے کیا بھائی مسلمان بننا سیکھو حسان سیکھو مسلمان بننا سیکھو اور کیا کرو اسلام خیلانا سیکھو دونوں کام سیکھنے کے لئے وقت دو اگر ہم اس کے لئے وقت نہیں نکالیں گے تو اسلام کتا چلا جائے گا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ اپنے جسم کو وقت دیتے ہیں روزانہ چھے گھنٹے اگر آپ نے جسم کو چھے گھنٹے نہ دیں تو کیا ہوگا پورے ان کا نظام آپ کا ذرن برم ہو جائے گا اور چھے گھنٹے بچوں سے پہلے ہوئے بچے ہوں چھے گھنٹے جسم کو اس کا وقت نہیں دیا جائے گا چھے گھنٹے بچوں سے کٹو بی بی سے کٹو بی بی خامل سے پٹے ماں بیٹے سے پٹے بیٹا ماں سے پٹے اور یہاں سے پر جائے گھنٹے پر ٹھے گھنٹے کی نیل کریں کیا ہوگا اس سے سولہ گھنٹے کا نظام ٹھیک چلے گا تو مہینے میں کتنے گھنٹے ہو جائے ایک سو سی گھنٹے ایک سو سی گھنٹے کتنا دن ہوتے ہیں تو سات آس دن بن جائے گا سات آس دن بن جائے گا تمہیں ہمدازم کہہ دیا اتاں میچے ہم اپنے جسم کے لیے ہر مہینے سات آس دن پارے کرتے ہیں اس میں بی بی بھٹھا جائے گا بچے کرونا مرکہ گروہ لگتا ہے کیوں گو ہے میری نین خراب کی نہیں ہوتا ہے تو ہم سکا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو جو ہر مہینے سات آس دن دے تو تو ہر مہینے اپنے روح کو بھی تین دن دے دیا کرو اس میں کہا اپنے روح کے لیے بھی اپنے جسم کی سلامتی کے لیے آپ اس کو ساری دنیا سے کاٹ کر اس کو فلا دیتے ہیں میرے بھارے اپنے روح کی سلامتی کے لیے بھی اس کو ساری دنیا سے کarestے کار کر اللہ کے راست میں لکھ لوتا کہ روح اللہ سے بھوے جب آدمی سوتا ہے تو جسم کے تمام آزار اپنی جگہ پر آرام لیتے ہیں اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں جب اس آئے تو پھر روح کام کیلئے پیار ہو جاتا ہے آپ تین جن کے لیے گھر چھوڑ دیں بچے چھوڑ دیں بیوی چھوڑ دیں تو دو مینے بعد اپنی عورتوں کو بھی لے کر نکلیں وہ بھی اپنا گھر چھوڑیں سپرٹن چھوڑیں اور جب یہاں پتہ نہیں ہے کہ میں صورت کیا ہے میں تمہاں کے اتبار سے کہتا ہوں بھائی سلائی کڑائی ہانٹ ہی روٹی اس کو شوڑیں اور وہ بھی اپنے آپ کو پارے کر کے اپنی روح کو آرام لیں روح کو آرام لیں کیا آرام لیں دنیا کے گھنیلوں سے نکال کے صرف اللہ کے پذکرے آخرت کے پذکرے جنت کے پذکرے پر بھی یہ کریں تو انشاءاللہ جیسے جسم چھ گھنٹے سے ہو کے پرش ہو جاتا ہے تین دن لگا کے آپ کی روح بھی پرش ہو جائے اور اس کو اللہ کا پارک میں لے گا اللہ شہ حبید کا پارک میں لے گا جنت کے شوق میں لے گا جہنم کے خوف میں لے گا مسلمانوں کی محبت میں لے گا کافروں پہ رحم میں لے گا کہ ہائے اللہ ان کو ہدایت دے گا ابھی تو مسلمان مسلمان کا نفل کر گا پھر کیا ہوگا کہ پھر فارق بھی ہندردی آ جائے گی ہائے اللہ ان کی ہدایت دے گا انشاءاللہ کشنگی احمد طلل ہے چڑھنے لگے گاڑے کے سدھ پترہ پر اکر صورت ان کا مسلم کی ہے ان کا ملجی ہائی کیوں کی ہے فرمائے لگے ایسا خفتر و چڑھ بھی دو دف میں جائے گا اُس ہائے پر اُس میں تلمہ پڑھ لیا مسلمان ایک انگریز اثر آیا ہندوستان میں جب جانے لگا تو اُس کا خان خامہ مسلمان تھا وہ رونے لگے تو اُس نے کہا تم رو نہیں میرے بات جواب سر آ رہا ہے نا تبیل ہو کر میں نے اُس کو لکھ جائے کہ تمہیں نوکری سے نہ نکھا لیا تمہیں نوکری سے بات بھی رکھتے انہیں کہا کہ میں صاحب اس پر نہیں رو رہا تو کس پر رو رہا کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے تین سال کے جتنے سال بھی تیری نوکری کی تیرا نمک کھایا اور تمہیں مجھے بہت نفع پہنچائے لیکن میں تجھے نفع نہیں پہنچا کہا کہ تمہیں اس حال میں دو دف میں جائے میں تیرے جنب کا راستہ تینا کروا سکا ایسے درد سے کوئی تبلیق کیا کوئی قرآن پڑھا کوئی حدیث کریں کوئی لمبے چردہ کچھ میں دیئے کوئی نکتے بیان کے کوئی فلکتے بیان کے درد درد دل کا درد دل کو جاتے تکراکا ہے دل کا درد دل کو تکراکا ہے کہ اس کی باہتوں فرمان لے لئے مسلمان ہو اچھا تو رو ہمیں مسلمان ہو فرمان پڑھ لیے یہ درد و ہم اندہ سالہ نصیب فرما دیں ہمیں اس دن بھی کہتے ہیں جس کو نکلتے آپ بھائی سیکھیں ہم دی سیکھیں آپ بھی سیکھیں ہم دی سیکھیں تو ہمیں جماعت پر کیسا آ رہی کہ ہم مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے دین سے چلنا دین کو پھیلانا یا تو ہمیں کوئی پیسہ ملتا تو ہم کہتے ہیں ہم تبلیگ جماعت کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کو ہم اپنی جماعت کا ممبر بنانے کی دعویٰ دیتے ہیں آپ کو یہاں ممبر بنائے کے ہمیں ملے گا کہ آپ پاسیسان میں ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جان سے اپنا پیسہ خرص کریں اپنی جان لگائیں کوئی آپ کو لانت نہیں دے رہے اپنی جان لگاؤ اپنا مال لگاؤ اور اپنے گھروں کو چھوڑو اور اللہ کا تلمہ شیخو اللہ کا دین شیخو اس وقت اقتلاؤ اپنی عورتوں کو بھی امادہ سرو ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگتے پالی روٹیوں میں لگتے پپروں میں لگتے خابی دینی بھر کے کام کے لیے نہیں ہے عورتوں نے بھی اللہ کا دین کی وہ محنت کی ہے کہ بعض عورتوں نے مردوں کو پیشن ہو دیا حضرت عاشر سے جیتا ربی اللہ تعالیٰ سے ایک بطا چار علم اس امت کو ملے ہے علم کے چار سے کیے جائیں سوٹھاری پورے کا پورا حضرت عاشر سے لوگوں کو ملے بڑے بڑے صحابہ ان سے فضلہ پوچھتے ہیں تو ہم اپنی عورتوں کو بھی دین کے لیے تیارتا ہے خود کی دین کے لیے نکلیں کہ سال اللہ کی باردہ ہمیں جانا ہے پہنچنا ہے اس کے لیے بہتاؤل ہے اس کے لیے محنت ہے محنت کے لیے جماعت بن کے نکلتے ہیں اس لیے قیدہ میں یہ جماعت ہے بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ یہ جماعت بن کے نکلتے ہیں اس میں عرب بھی چلتے ہیں اس میں عاجم بھی چلتے ہیں اس میں مالی بھی چلتا ہے اس میں ہم کے لیے چلتا ہے شعفی چلتا ہے ہم بھی چلتا ہے سب بھی چلتا ہے سب بھی چلتا ہے کوئی اپنے ایمان کو سیکھنے کے لئے نکلتا ہے جو نکلتا ہے لب کو سمارتا ہے آپ ایک اور آپ کو سب ملزار بار سنو گونگا جو نسکونے نہ بولے وہ چار مہینے لگائے کوئی ہے تب کی بات گونگے چار مہینے لگا رہے ہیں ہم گھر بگلہ دیش دھا کے کہاں نے کہاں ہم نے گونگوں سے ملنے یہ وہ لوگوں کی سمجھنے میں نے آپ کے آپ گونگوں کو کیا کرو گے ہم کو سبلکھ کرو ہم کو کیا سبلکھ کرو تو ہمارے ایک ساتھوں کو زبان آتی تھی وہ اشارہ کی وہ لوگوں نے تو ملائے ہیں انہوں نے خود دھوندھان کے دھونگا دھونگی جا اس کو جو بٹھا کے کلمی کی نماز کی ایمان کی دعوت دیو تھا مطاثر ہوا اس نے ایک ہفتے میں ستر گونگیاں میں پٹھے کٹھے ستر گونگے پٹھے ہوں گے ان کو نہ گذو کا پتہ نہ پہارت کا پتہ ان کو گذو سکھایا سہارت سکھایا نماز سکھایا کلمہ سکھایا چھے نمبر تبلیغ کے سکھایا کہ یوں کلمے کی دعوت دو نماز کی دعوت دو علم کی دعوت دو ذکر کی دعوت دو اخلاقیات کی دعوت دو اخلاق کی دعوت دو تبلیغ کی دعوت دو ایک مہینے میں ست کے نمازی سارے کام کارے چھوڑے ہمارے پاس آگے گا جاتے دیان کا تنظمہ ہوتا تھا رشاہ ہونا جب ہم آنے لگے تو سارے ہمیں چھوڑنے کے لیے سکتر کے سکتر اور ان میں سے باز رو رہے ہیں باز جو سردہ نظروں سے دیت رہے ہیں پھر ایک نے بات کی ہم سے گز اشاروں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا تو آپ نے آکے ہمیں دین سکھایا اللہ تعالیٰ جھنگ میں ہماری جماعت جاں ہمارے دنگ آتا اس کو اس مکشل میں لے کر آیا تھا اس کا نام اتباب تھا تیلوان تھا تیلوان تھا اس کو اتباب تو دعوت کے لیے وہاں سے وہ مکشل میں آئے وہاں سے بات سنی اس نے تین دن دے دی وہ دنگلیں تین دن لگائے تین دن کے بعد اس نے چھلے لگایا چھلے میں جو پھرا پھرا پھر پورے پاکستان میں تراکی میں گوں گے سوی جماعت نکالی لاہور میں نکالی ملکان میں نکالی سکسپار میں نکالی راولپلی میں نکالی چشاور میں نکالی اب سارے پاکستان سے جو بڑے تعلیق کے مراقع جو وہاں جنرات کو پیان ہوتا ہے تو اس پیان میں گوں گے بھی آتے ہیں اور ان کا الگ ہلکہ تو اس کا طرز میں آ رہا ہوتا ہے ہم پورا پیان کرتے ہیں اس کا نام اتباب تھا اتباب اس سے پوشنٹ تمہارا نام کیا ہے تو اتنا آسان ہے کہ گوں گے بھی کر سکتے ہیں پھر میں نے ایک گوں گے کو دل دوسرے گوں گے کو تیار کر رہا تمہیں جنرات میں چل رہا وہ آگے اندار کر رہا اور کہتا میں یہ کیا پہا ہے یہ ان کو سمجھا رہا تھا پھر دین کا سیٹنا ضروری ہے تم چل وہ کہتا میں نہیں جب پھر آفتر میں جو دمیانی تشارہ تو مجھے سمجھ میں نہیں ہے لیکن آفتر میں صحیح سمجھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ساتھ چل رہے تھے تو اس نے کہا اچھا تو نہیں نہیں کر رہا مرنا تو ہے مرنا تو لے نا انہوں نے کہا مرے گا نا تو پھر تیرا جنادہ ارخاہ پہ لے جائیں یا ساتھا تو لائے پھر جائے کہ تیری قبر کو دیں گے پھر تیری قبر میں ڈال دیں گے پھر اوپر مٹی دعو جائیں جیسے مٹی آگے تو اس کے بعد آئے گا تیری قبر میں سامان کیا سنا تو اس کو سنیوں پاڑا گا پھر تیری ایسے پاڑے گا تیری ایسے پاڑے گا پھر تیری ایسے پاڑے گا پھر یہ آگ جلائے گا ایسے پاڑ میں تیری آگ جلائے گا اور آگ جس طرح لے بیٹھ لو جس طرح لے بیٹھ لو پھالو سنو اللہ کے راستے میں تین دن یہ اب ان کا اشارہ تھا جنت کا ایسے پاڑے گا جنت جنت اور یہ اشارہ تھا ہور کا کیوں گا جائے گا تو ملے گی جنت اور ملے گی ہور کرے گا شادی اور اس کو تین دن کے لئے پیار کر لیا آشار کو جو کہوں گا تھا وہ چرسی آتی نہیں تھا ہمارے گاتے جاتا تین دن اس نے لگایا اس کی چرس چھوٹ گئی تین چھوٹ گئی سارا دن مسجد میں تشارہ سارا دن اُن دکش نے باق اچھا اندر کشان اور اس کے ایک دس منہیں کے اندر اندر اس کا اندفاع ہو جیا لیکن وہ دس منہیں اس کے مسجد میں ہی مجرے تھا نماغ روزہ ہاں روزہ نماغ لگا ہوئے لگا ہوئے لگا ہوئے تو جو کام گونوں کو بھی تحلیق پر کھڑا کر دو آپ جیسے پڑھے لکھوں کو کیسے نہیں کھڑا کرے گا جو گونوں لوگوں کو دین کے لئے پیار کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو لیاپ دے جا دے آپ کی سمجھ تہین زیادہ ہے آپ لوگ کتنے اچھے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں رہے اپنے آپ کو ضائع نہ کرو دالر کمانے میں جائے نہ کرو کب تک کمانے کا کیا ہے اس لیے اللہ علیہ السلام سے پتہ لکھوالی آئے کہ اور سو سال نہیں آنا تو آپ نموے سال تک تبدید نہ کریں آخری دس سال میں کر لیں اور اگر پتہ کوئی نہیں کہ پتہ نہیں کب پتہ تھینس لے ہو تو پھر بھئی آج ہی شروع گل پھر آج ہی شروع گل بھئی بھاب آپ بتائیں بھائی کون بھائی اس کیلئے ہمت کریں بتائیں اگر پتہ لکھوالی آج ہی شروع گل تو پھر آج ہی شروع گل اس میں تکیز آج ہی گئے کہ ہم توبہ کریں تو لکن تبطہ ہوں ساری بھنا کر تو کیا کریں سارو تبطہ این توبہ ہوں بہترین ستاوا کونے میں توبہ کر توبہ ہمارا معاملہ اللہ کی ذات سے ہے اور اللہ سے جائے مہربان کائنات میں کوئی لَوَجَدُ الظَّالَةَ وَرْقَحْيُمَا جو صوبہ کرے گا اللہ کو مہربان کائنات ہم صوبہ کریں یابن آدم لَوْغَلَقَ الظَّنُوبُ قَانَانَ السَّفَاءُ سُمْ مَسْتَغْفَرْقَنِ وَفَرْقُ لَكَ وَدَعُوا بَالِمْ لَوَجَدُ الظَّالَةَ میں نے بھی بتایا سپیس اتنی ہے جو نظر آئی ہے وہ اتنی ہے کہ تین سو خرم سال تو نام گننے کے لیے چاہیے جو نظر نہیں آئی وہ کتنی ہے تلت لگے جا رہا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان زمین کا درمیان سارا بھر جائے پور ہو جائے میں درمیان میں وضاحت کروں سارے بنی آدم سارے بنی آدم بناتا حوا اگر مشتمر ہو جائیں تو ان کے اتنے گناہ نہیں ہو سکتے کہ آسمان پر چلے جائیں سارے لیکن اللہ کہت لَوْبَا ایک لَوْبَلَ جُنُوبُ قَانْتَ تُو ایک اتنے گناہ کرو مرد یا عورت ایک اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر جائے ہوا خلا بھر کے آسمان کی چھت سے گناہ لگ جائیں اب کوئی یوں کہے کہ آپ سے چلی بخشش نہیں ہو سکتی تو اس کے چپٹر میں نہ پڑھنا توبہ کر لینا غفرت لَقَوَلَا اُبَالِي نہ تیرے سارے معاف کرنوں گا مجھے کوئی پرانے گا تمام اللہ کی طرح سے قارون زمین میں غف ہو رہا ہے قارون وہ کہہ رہا یا موسیٰ ارحمی اے موسیٰ رہیم فرما وہ کہا اخصفی دہی اور لے جاؤں اور لے جاؤں یا موسیٰ ارحمی وہ کہا اخصفی دہی اور اس کو مجھے لے گا وہ سارا زمین میں قارون بھنس گیا قارون نے کیا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ تحمد لگائی زندہ دی اتنا بڑا جرم کائنات میں کسی نے نہیں کیا اللہ پاچھ نے کہا فرمایا جب وہ زمین میں غرب ہو گیا نا اللہ پاچھ نے کہا یا موسیٰ رَعِزَتِ لَوِسْتَغَاطَ بِن میرے عزت کی قسم اگر مجھے ایک دفعہ بھی کہتا نا 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 رقص تو ہو تمہیں اسے نکال کے بہت کریں وہ تمہیں ہی کہتا ہے اے رحمہ اے موسیٰ رحم کر اگر مجھے ایک دفعہ جائے لیتا ہے اے اللہ تمہیں صوراں اسے نکال کے بہت کریں تو ہم قوات ہیں اور قوات اسے کہتے ہیں جو ہو گیا اس پر حافظ ندامت پائندن نہیں کرنا اس کو قوات کریں ثق عبادات کی قوات کی قوات کیا ہے کہ وہ آج شروع کریں نماز آج شروع کریں بکر آج شروع کریں تلاوت آج شروع کریں روزے تو جانے کو ہیں تو انہیں جو کمی آلیت پر اس طرح پار کریں توبہ کریں اور معاملات کی توبہ رحمہ مطلبی نوطری خلق کر رہا ہے یا رب طلب کر رہا ہے اس کے لئے توبہ کر لے اللہ میری توبہ میں کوئی صحیح تلاش کروں گا پھر اس کی تلاش میں لگ جائے اور اس کے رجانہ توبہ کرتا رہے اگر اس جوران ملتے تو اس کو چھوڑتا اس کو کر لے اور اس جوران کو خوشش کرتا رہا ملنہ سکی توبہ کی راستے نہیں رہے کہ اللہ تعالی موت فرمالی تو معاملات کی توبہ اس پر اس پر آدمی توبہ میں کرتا ہے لیکن بعضات کی توبہ توبہ ملتے ہیں ایسے اپنی عورتوں موت سے شروع نماز کا احتمام کریں ذکر و تلاوت کا احتمام کریں اور پردے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ میں مسلمان عورت کے لئے پردہ عزت کی چیز بنایا پابندی کی چیز نہیں بنایا عزت کی چیز میں ہر جگہ یہ بات درکی ہے اللہ نے پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم کی کسی عورت کا جدہ صرف حضرت مریم کا قرآن میں ذکراتا ہے باقی امرات العزیز امرات ترعون امرات نوح امرات لوت اور امرات ہو امراتان امرات عمران یہ سارے اللہ نے عورتوں کے نام نہیں دیئے خالی نسپر سے امران کی دیو لوت کی دیو لوت علیہ السلام کی دیو امرات ترعون ترون کی بوئی اور مریم کا نام کن لیا ہے کہ مریم کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیسر بنایا یہ عیسہ بن مریم ہے عیسہ بن اللہ نہیں ہے عیسہ بن مریم ہے اس لئے اللہ کا نے حضرت مریم کا نام قرآن میں ذکر فرمایا ورنہ علیق لام سے ونیاز کا قرآن میں سوائے حضرت مریم کے کسی کلام نہیں آیا چہلا پاس نے ان کے نام کو بھی پردے میں رکھایا عورت کے نام کا بھی پردہ پر اگر کہیں باہر آنا پڑے تو وہ لگتایا ہے مسلمان عورت کو گئے نہیں جلنا پڑے تو کیسے جاہاں سے سید علیہ السلام کی بیٹے واپس نہیں جانے چلیدی کیوں گا آئیے ایک آدمی نے ہمارے فقر میں باجتانی پیدا دیا موسیٰ علیہ السلام آئے نا فَوَجَدَ مِن دُونِ مُمْ وَرَا تَيْنِ تَغْرُدَانِ قَالَ مَا فَقْقُهُمَا قَالَ تَعْلَى نَسْحَتَّ کہ وہ پانی کلایا پھر بھوک تو لگی اسی تو قرر اللہ بھوک لگی تو یہ روٹی کلائے گا مدینہ میں پہنچے گا وہ جانے آرہے نہیں تو انسیاب الاسلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا اس کو بولا کے لاؤ بولا کے لاؤ اس کو ہم اس کی اس کا محفظہ لگی تو ان میں سے ایک لڑکی ہے وَلْوَجَعَتْ اَحْدَاهِمَا ان میں سے ایک آئی کیسے آئی تَمْشِعَلَسْتَحْيَا تَمْشِعَلَسْتَحْيَا کا کیا درمہ بنتا ہے کہ وہ حیاء کے ساتھ آ رہی تھی لیکن اس کا یہ مضمون باکی نہیں میں نے کل بتایا تھا حرزے کو بتایا کہ کوئی عربی زبان کو قاسطہ پر کوئی نغت عربی کا ترزمہ نہیں کر سکتا کیاں کہے گئے ہیں لکھالا کہ ان میں سے ایک آ رہی تھی ان میں سے ایک آ رہی تھی وہ لڑکی نہیں آ رہی تھی وہ حیاء آ رہا تھا اس کے پورے وجود کو حیاء سے پادیع کیا کہ وہ جو بچی آ رہی تھی وہ ایسا یوں سمجھو کہ حیاء چل کے آ رہا ہوا بہت مسلمان عورت کو نکلنا بڑے تو ایسے نکلے کہ حیاء نظر نل رہے کہ حیاء آ رہا ہے عورت نہیں آ رہی تھی پھر موسیٰ اسلام کا حیاء دیکھو اِنَّا عَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْجِيَةَ اَجْرَمَا سَخَيْتَ لَنَا میرے اببہ بولاتے ہیں آپ کو موثل جنگل تو خادشا دُلَّنِيَ لَكْتَرِيكَ مِنْ خَلْبِي میرے پیچھے چل میرے آگے مت چل میرے پیچھے چل مجھے پیچھے سر آفتہ بتا پھر آنے چلے دردگی کو پیچھے چلے آئے کہ نظر غلط نہ پڑھ لیں یہ مرد کہتا ہے یا عورت کا یہ ہے اللہ نے ہمیں زندگی تو ساری بتا دی ہے فَرَبْتَكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْبَالَيْلُهَا تَنَحَارِهَا لَا يَذِيغُ عَنْهَا اِلَّا حَالِكَ اللہ کے حلیب نے فرمایا تمہیں وہ راستہ دیکھے جا رہا ہوں جس کی راست اس طرح چمک دار ہے جس سے دن چمک دار ہوتا ہے اب جو چھوڑے گا حالات ہوگا یہ آپ انہوں سے فرمائیں کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک زندگی کو محفوظ کر دیا کہ آدمی پریشان گرھتا ہے اس حالت کو جس صحابہ لفت کے چلے گئے کہ حضور پریشانی میں ہوتے تھے تو آپ کی کیا 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 تھے جو تندگوں پر ہوتے تھے اور یوں کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشان گرھتے تھے سلطانہ اور خوشی میں بیٹھے ہوتے کہ کیا کر رہے تھے یہ ہے اور اس قدر آپ کا عمل زندہ ہو کے آیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی عمل کر کے بول بولا ہے تو صحابہ نے اس عمل کو بھی منتقل کیا ہے اور بول کو بھی منتقل کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم نے سوئیوں ہلایا پر پوچھا مجھ سے پوچھتے کونی اس نے کونی میں نے یہ کیوں کیا اپنے شاکل سے کہے کہیں بتائیں کیوں کیا کہا کذالک فارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بھی ایسی کیا تھا انہوں نے لگڑی پتنی کا حج دلو ہلایا اور کھاکت ورہ کھاکت اور آقو ہوا اس کے سارے پتن جھڑ گئے تو مجھ سے پرمایا سلمان سلمان پوچھتے کونی میں نے یہ کیوں کیا حالیات بتائیں کیوں کیا تاکہ کہ مسلمان جب بدو کرتا ہے نماز کرتا ہے تو یہ تحافت زنوگوہو کمات تحافت اور آقوہات غصن تو مسلمان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پہنی کے پتن جھڑ گئے یہ ہے جب کی نکل ہوئی تو پہلے استاد یوں کر کے ہلاتا تھا شاک کو پتن جاردہ پر اپنے شاگروں کو حدیث سنا ایک اور مثال ایک حدیث ہے حدیث بن اکھوہ دہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پانی کلایا اور خجور کھلائی پھر حدیث بیان فرمائی حضرت علی نے آگے اپنے شاگروں کو پہلے پانی کلایا پھر خجور کھلائی پھر حدیث بیان فرمائی ان کے شاگروں نے اپنے شاگروں کو پہلے پانی کلایا پھر خجور کھلائی پھر حدیث سنائی ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ حدیث سنائی تو پہلے ہمیں پانی کلایا پھر ہمیں خجور کھلائی پھر ہمیں حدیث سنے چولہ حدیث میں یوں عمل زندہ ہو کے آ رہا ہے اب کوئی کہے کہ پتہ نہیں ہمیں زندگی ہے کہ ہمیں حدیثیں پتہ نہیں کب کین ہیں تو اپنی عقل کا خطور ہے اللہ کے حدیث کی زندگی ایسے محفوظ ہے جیسے قرآن محفوظ ہے تو بھائی ہم اپنے حدیث کے طریقے پر سلنے کے ارادے ٹھیک ہے نا ہر مہینے تین دن لگایا کریں اپنی عورتوں کو خصال لگوائے کریں دو مہینے کے بعد تین دن تین مہینے کے بعد تین دن اپنے بچوں کا انتظام کریں اپنی عورتوں آپ پر حق ہے آپ کے ذمعے ان کو دین کی طرف راغب کریں عورت کے ذمعے اپنے حامل کو دین کی طرف راغب کرنا دونوں کے ذمعے اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کرنا لیکن خود کجھیں جانتے ہیں طریقہ تو جانتے ہیں کہ راغب گھر میں سیسے ایسا انہوں کے دوری کر بیٹھیں طریقہ تو سکھیں وہ صلیقہ وہ طریقہ جس سے ایک آدمی دین کی خریب ہے تو اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے تیسرا قلمہ دروس شریف اس طرف اور آپس میں رہتے ہوئے اب آپ ایک خاندان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کوئی دو فیملی کے پر میں کوئی ایک عام طور پر اکیلے اکیلے ہیں ایک دوسری کے خیال خبر رکھتا کریں حالی کمائن میں جمنا رہا کریں ایک دوسری تدھان رکھتا کریں حالات معلوم کیا کریں کون کی سال میں ہے دین کا بھی حال معلوم کریں دنیا کا بھی حال معلوم کریں اور یہ اخلاق کی بلندی ہے سلمان پتا آتمن خرمت اوفو انمان ظلمت و احسن الامت جو گرا کرے اس سے اچھا کر جو نہ دے اس کو دو جو ظلم کرے اس کو موت کر دے جو تمہارے ساتھ برا بن کے پیش ہو تو مجھ سے اچھا بن کے پیش ہو کہا میں زمانہ دیتا ہوں سلاس اکس موالیہین تکیم بات کی مجھ سے زمانہ کر لے میں قسم کھاتا ہوں کہ تم معاف کرو گے اللہ تمہیں عزت دیکھ رہے گی لیکن معاف کرو گے تو اللہ عزت دیکھ رہے گی اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بھی معاف کرے گا اللہ اس کو عزت دیکھ گی جو بھی اللہ کے نام پر فرش کرے گا اللہ اس کے مال کو جدہ کرے گا تو میرے بھائیوں میرے بہنوں اس کام کو ہم نے اپنی زندگی پہ جنز بنا کے چکے پھر وہ موت آئے گی جو کچھ بنائے ہے سب پڑا رہ جائے گا اور جو عمل ہے وہ سارا ساتھ چلے جائے گا جو بنائے ہیں اس کا ایک ذرہ بھی ساتھ نہیں جائے گا جو عمل ہے اس کا ایک ذرہ پیشے نہیں بچے گا عمل کا ہر ذرہ ساتھ جائے گا دنیا کا ہر ذرہ پیشے رہ جائے گا کپڑے کار کے اتارے گا ہینشیاں ڈال پر کار لی جاتے ہیں چوڑیاں توڑ لی جاتے ہیں انگوزیاں اتار لی جاتے ہیں بالیاں کھینچ لی جاتے ہیں پہ کفن جو دیتے ہیں تو بے پربدی نہ ہو کفن تو بے پربدہ رکھنے کے لیے کفن ہوتا ہے اور جا کے زمین کے حوالے کر کے آیا جس نے اے بھائیوں اپنے عمل کو ساتھ رکھیں اپنے عمل کا ساتھ دیں چیزوں کا ساتھ مد دیں عمل کو ساتھی بنائیں یہ سب جھوٹے رشکے ہیں کامل کریں دکھر جائیں حدیث بات میں آتا ہے ایک صحابی نے ایک اس حدیث پر شیر پڑے کہ آدمی کا پیسہ اس کے رشدار اس کے عامال کی کیا ہے جسے رشدار پیسہ موت پت وہ کہتا ہے اما اذا جبدلت راق فائننی لما بیننا من قلت غیر واصلی وخب ما اردت الان من فائننی سیسلت بیتی محیل من محایلی فانتتنی لاتت فستن فجننی وعجل صلاح قبل حق معاجلی مال روپیہ ڈالر ڈالر کا کہتا ہے مجھے مرنے سے پہلے حل کر لے ورنہ تو اور میں اور یہ تو ڈالر کا حال ہے مرتے ہی پر آیا باپ کا کفن باز میں سوچتے ہیں پیسوں کی کسیم پہلے سوچتے ہیں فقالا رہم منہم قبکمت جدن اٹھت گہو وہ اس کے رہوں میں بینہم پہ تاپا بولی فستدار بولے ٹیوی بولی بیٹے بولے بیٹیاں بولی بھائی بولے بسے دار کیا کریں غنائی اَنی جاہد لقا ناصرن اِذَا جَدَّ جَدُّ الْكَرَ بِغْغَيْرُ مُقَاقِن پاکہ میں آپ کا علاج کرا سکتا ہوں علاج کرا سکتا ہوں آپ کو پیسے خرش کر سکتا ہوں پراکہ موت کے ساتھ میں نہیں مر سکتا نہ میں لڑ سکتا ہوں لَاکِنَّنِي فَاقِنَ عَلَيْكَ وَمَعْوِلُم مَمُسْلِمْ بَخَيْرَ مِعَنْدَ مَنْحُوَا سَعِلِ ہاں آپ کے لئے میں روں گا زور زور سے چھوں گا چلوں گا قپڑے پھار دوں گا چوڑیاں توڑ دوں گی بالیاں پھینس دوں گی ہائے بھائے کروں گی میرا باپ میرا بیٹا میرا خامن لیکن میں خبر میں نہیں جا سکتی پراہ ساتھ جو آئیں گے کہوں گی میرا خامن جاتا تھا میرا کہے گا میرا بیوی ایسی تھی ربا پیسہ تا میری ماں ایسی تھی وہ اور کہہ کروں گا وَمُتَّبِعِ الْمَاشِينَ أَمْسِ مُشَرِعًا عِنُّ دَرَفْتٍ أَقْبَةً كُلَّ حَامِلِ ایک اور گام بھی کروں گا پیسہ تو مورتلی پرانی میں ایک اور گام کروں گا تیرا جنادہ پیار کروں گا تیرا جنادہ پیار کروں گا پھر تجھے اٹھاؤں گا پھر نرمی کے ساتھ قبر کی طرف لے کر چلوں گا کہا اَلَا بَيْتِ مَتْوَاقَ الَّذِي أَنْتَ مُدْخُلُ وَأَرْجُ مَقْرُونَمْ بِمَاہُ وَشَاغِلِ قَعَلَّمْتَكُمْ بَيْنِ وَبَيْنَ تَقُلَّةٌ وَلَا حُسْنُ مُدِّن مَرَّةً تِتْتَبَادُلِ وَذَدِ فَأَهْدُ الْمَرْءِ وَذَاقَ دِنَاؤْهُمْ وَلِلْسَوَئِنْ قَالُمْ فَرَوْسَمْ بِقَعْلِ پاچھا کہتا ہے سیدہ ہاں جی آپ کی قبر تک چلیں گے آپ کو قبر میں ڈالیں گے اببا جی اممہ جی دیوی جی امم جی آپ کو قبر میں ڈالیں گے لیکن پھر ہمیں واپس نہیں آنا ہے چونکہ جاب پہ بھی جانا ہے مجھ پر جاب پہ بھی جانا ہے مجھ پر جاب پہ بھی جانا ہے مجھ پر جاب پہ بھی جانا ہے پھر کیا ہوگا حریف نائزہ کہ تُو ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی میرے بیٹھتی ہی میں کبھی کوئی شخص آئی وَلَا حُسْنُ وُجْنِ مَرْوَتًا ایسا نوی ذات کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آمنا سامنا اور محبت کا صلوک نہیں گئے ایسے بھول جاؤ گے بھولا دیے جاؤ حضرت علی فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میرا یہ دوست مر گیا میرا یہ دوست مر گیا میرا وہ دوست مر گیا تو قدر چلتا ہے تو کسی کو بقا پائیں کسی کو بقا پائیں ہر ایک کو پناہ ہے کوئی نشاک رہ سکتا حضرت علی فرماتے ہیں اپنے بھائی کی وفاق نہیں صرف ایت الرحمن تو اور میں ایسے تھے جیسے جزیمہ بادشاہ کے دو بزیر دو وزیر تو جزیمہ حیرہ کا بادشاہ تھا اس کے دو وزیر بڑا لنگا عرصہ چلے تو مثال جو دوست آپ کی کٹھے جلدے ہیں زیادہ عرصہ تو کہتے ہیں ندمانے جزیمہ یہ تو جزیمہ کے وزیروں کی پر ہو گئے کٹھے اب عبد الرحمن صور میں ایسے تھے جیسے جزیمہ کے وزیر پر جب تو مرات رہتے لگ رہا ہے جیسے کبھی ایک رات بھی ملکے نہیں گئے کہ یہ تو رشتہ دار ہیں جو مقبر پر آکے کیسے ہٹ جاتے ہیں ان کے لئے آدمی اپنے آخر اکھرہ اپنے مالک کو نواز کرے اب عمل بولا آجا بھئی عمل جی آپ کیا کریں گے امامی گئی بیوی بھی گئی اکامین بھی گئی بیٹے بھی گئے بھائی بھی گئے ڈالر بھی گئے کمپنی بھی گئی جاک بھی گئے تم کیا کرو گے قطال امرہ منہم انا الاخلاق را اخلت مثلی عند گرب الزلازلی لدل قبر تلقانی منا لکاعدہ اجادل انتا رجعت تجادلی واقرد یوم الوزن سلکپس اللہ تکون علیہا جاہجا فتفاق لی یہ گئے رہے کہ میں وہ نہیں ہوں میں وہ نہیں ہوں کہ قبر میں شور کے بھار جاؤں محبت بھار جاؤں میں تو قبر میں پہلے لدل قبر تلقانی منا لفاقعدہ تو بعد میں آئے گا میں پہلے موجود جا کرو گا اجادل انتا قول رجعت تجادلی من کر نقیر کو دور کرنوں گا میں اندر میں حائل ہو کر ان کو تیرے سے دور کرنوں گا میں جرا جواب کرنوں گا ادھر نماز ادھر بھوزہ ادھر قرآن ادھر ذکر ادھر قسم ادھر صدقہ ادھر صور ادھر پاکدامنی ادھر حیاء یہ سارے آمان اس کو بھیر لیں اجادل انتا القول رجعت تجادلی کسا را دوں گا اور جا کرو گا وَأَفْرَضُ يَوْمَ الْوَزْنَةِ الْكَفَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهْدًا فِي تَطَاقُلِي فَلَا تَنْثَنِي وَعْلَمْ مَكَانِي فَإِنَّنِي عَلَيْكَ شَفِيقُ النَّاسِهُنْ غَيْرُ خَادَلِي وَأَفْرَضُ يَوْمَ الْسَعِلِي وَأَفْرَضُ يَوْمَ الْقِيرِ تَرِهِ نَيْكَي مِا پَقْلَرَةً فَالِقَرْنَا دَكَنِي مُجھے نَا بھولنَا مجھے نَا جھوڑنَا مُجھ سے دگا نَا کرنا سب سے کر کر دو مجھ سے نَا کرو تو میرے بھائیو کیسے سنجھائیں سمجھیں میں آیا پا شاہری کہ وہ ذلك میں کٹ جائے کہ دین کے بغیر چارہ کوئی ہے اور اس کو سیکھ بغیر بھی چارہ نہیں اور بھلائی بغیر بھی چارہ نہیں تین باتیں اپنی مجبوری بنا رہیں کہ دین پر تلے بغیر کوئی گزارہ نہیں لیکن دین سیکھنا پڑے گا اور دین کا کھلانا بھی ضروری ہے اس کے بغیر بھی گزارہ گا ہماری نتنے سلامت نہیں رہ سکتی اگر ہم نے دین کو نہ کھلا رہے ہیں تو اس کے سارے بھائی ارادے کرو بھائی اللہ سے دعائیں بھی مانگو اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے چلو کبیرہ گناہوں کے اللہ کے عذاب آجاتے ہیں اور آپ کو بیسی ایسی کشکی میں بیٹھو ہیں جس کے نیچے سراک ہو چکے ہیں وہ گناہ ہو رہے ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ کے عذاب پھوٹ کریں مجھے دو دین پر چل رہے ہوں گے دین پر آرہ رہے ہیں اللہ ان سے حفاظت فرمائے کی کہا بھائی اللہ ملکہ الحمد واللہ انتغاللہ ملکہ الحمد واللہ انتغاللہ اللہ حمد واللہ انتغاللہ اول مشرقی یا اللہ تو ہمارے گناموں کو مات فرما اپنی محبت میں قامل فرما اپنی محبت میں قامل فرما اپنی حبیث کی محبت نصیب فرما ہر ذوہ کے رحم فرما اللہ کو تہمی سے دربلر فرما اے اللہ مرتی کا پیٹا ہے چاروں در اپنی گناموں کی دنیاں ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اس اندھیروں میں چلنے والے ہیں اب ان ایمان کی گوشن پہلی تمزور ہے ہوئے اے خالق رضو سما اس عمد کے کمزور حال مسلمانوں کے رحم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ ہمارا بکھڑا بڑا لمبا ہے ہماری داستان بڑی لمبی ہے پچھلے تین سو سال سے پیر حبیب کی عمد کے آفتوں کے پہاڑ پھوڑ رہے ہیں ایک آفت سے نکلتے ہیں مسلمیں گھر جاتے ہیں ایک مشکل سے نکلتے ہیں اگری میں دھنس جاتے ہیں اے اللہ یہ ساری نسانیاں ہیں کہ تُو ہم سے روح چکا ہے ناراض ہو چکا ہے یا اللہ ہم تجھے آج منہنے آئے ہیں یا اللہ ہم تجھے آج منہنے آئے ہیں اے ہمارے اللہ اے ہمارے مالک چھوکا بچہ جب اسے ضرب لگتی ہے تو ماں کوئی فکارتا ہے ہمارا تو سب کچھ توی ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہمارے اللہ م AM . ملوی بیشیت کریں ریانا آمین با اپنی جو پتے ہیں ملوی بیشیت کریں کوئی نہیں کرتا دباسی کے آسان یہ دو رشید ہے ہمارے لوگ تو رہتا ہے آئے ہوئے آلاموں کو دور پر دیں حالات کو دوری بناتا ہے دوری بلادتا ہے تیرے پیسلے سے سب کس ہوتا ہے اللہ بک چکے ہیں کبھی تیسو تیر پر اے ہمارے باد کو خارے اے اجھروں کو رشید سے پیدے ملے اللہ اعتبار کو دہنا سے پیدے مدرنا ام یجیب المتوو ازا ترا 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 اوزار جو بے بسوں کی مدد پر آتا ہے جو کمزورا کا مالک میں جاتا ہے جوزائیل کم کم مالک میں جاتا ہے اس وقت تیرے حبیدی ہوتا رہا یون سبح سے زیادہ ذل کو بسم کی ہے تین پر دہت فکمہ ذل در کھولئی مجینہیں گناہ کو معفل کر کرا ہماری علاقے جن طرح کے گناہ کو معفل کر کر عربت کے گناہ کو معفل کر bakın عدل کے گناہ کو معفل کر کر اسفت و اگلیس کے گناہ کو معفل کر کر پر کالے گورے میں گناہ مات فرمائے ہیں اللہ ہماری دستید پر موید ہماری ملک فرمائے ہیں میں حبیب کی امت پر رہاں فرمائے ہیں فاصلوں پر جو مسلمان میں بائیان آباد ہو گئے ہیں ان کو فرقیدیسوں ہیں وہیں ایٹھیں فارق نہ فرمائے ہیں جب گئی انہیں بڑے سخت کھرے ہیں ان کی بچوں کے بڑے سخت مسائد کھڑے ہیں اے اللہ اندھیر کو دار سے بدنے والے اللہ اندھیروں کو روشن سے بدن دے ایمان کی ہوا چلا دے ہدایت کی ہوا چلا دے ہماری بیشادت فرمائے سے نیچے سے دائن سے باند سے توپر نیچے سے ہر جلدہ ہماری دستید پر ہماری دستیم بڑے ہمارا استاسی بن کہ اللہ ہم سے جو بتائی ہوئی ہے کبھی ہم ہوئی ہے اجتماعی یا انفراد اپنے قدم سے معاف کر سوٹے معافی کو قسم کرنے والے اللہ معاف کر داخلی نمبرونی بیرونی بشملہ سے ہماری اعتادت کا نفس شیطان کی عداوت کہ ہم سچالے سو شیطان کے اگر اللہ ہم تک کر لینے کے قابل نہیں رہے تو خود ہماری اعتادت فرماؤں ہماری اعتادت فرماؤں ہمارے بہن دھنوں کی قابل فرماؤں اللہ اپنے غرمی نظام کو مسلمانوں کے معاف کر اللہ ہمارے دور پر فکروں فرماؤں دستگیری کا معاملہ فرماؤں یہ رمضان کی جائی میں لاتے ہیں آخری عشرہ ہے تیری جسمت کے دروالے کھنے ہیں تیرا در پہلے آسمان کا کھدے ہے تیرا عرش پہلے آسمان کا ہے یا اللہ تیری طرف سے ندا و سدا ہے ماننے والا ہے جو آئے انہوں والا ہے جو آئے یہ دنے آئے بڑھے ہیں سب کوئی نواز دے پوری امت کوئی نواز دے پوری امت پر آئے ہوئے اذاب کو کتا دے چلائے کو چلائے جیسے فرماؤں آئے اللہ åt台 نواز دے اہیہ کو ختم ختم خدم خدم خدمت بھی حیال کو ختم خدمت بگداری کو ختم ختم فرمت مردوں میں حیات کو زندہ فرما مردوں میں حیات کو زندہ فرما غواب دامنے کو زندہ فرما وقت ان قدم تھی ہماری کی قادر فرما ہماری جہنہیں فرما ہماری جہنہیں فرما جا رہا دیو سے دشمن ہیں اور اس کو مٹانے کی سکیمیں سوچ رہے ہیں ہماری نسلوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کو خلاف کرنے پر علمے ہیں اور تیرے دشمن ہیں ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہیں اللہ ہم کی موت میں نے ساری جنین کو تیرے نمی کی عمت سے پھوئے سے رنگ دیا تھا اب وہ تاپ کے رہے نہیں رہے ہیں ہم پر اپنے ہاتھ کو آج کے سراؤنوں پر اپنی قادر کن تھا یا کہا سماوار بلا اے زمین و آسمان کے مالک اور حالک اور جابر و کاہر اے اللہ خود جبابلت اے اللہ علیکم